اسلام علیکم کیسے ہیں میرے سارے لسنرز امید ہے مجھے سب لوگ ٹھیک ہوں گے گھروں میں اپنے سٹیک کر رہے ہوں گے زیادہ باہر نہیں آ جا رہے ہوں گے اور تاوان انجوائے کر رہے ہوں گے اور آپ لوگوں سے مجھے ایک نیوز شیئر کرنی تھی وہ یہ کہ اچھا پہلے تو میں یہ بتا دوں کہ تاوان بس تقریباً اپنے اینڈ پر ہے اس کی آلموسٹ ڈیر کتاب رہتی ہے بک سکسٹین جو ہے یہ ہاف رہتی اور اس کے بعد بک سیونٹین ہے تو اس کے بعد پھر انشاءاللہ میں نے ایک نوول سوچ کے رکھا ہوا ہے جو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی تاوان کی ہی طرح کا ہوگا مطلب ایکشن ایڈوینچر نوول ہوگا جو کہ مجھے پرسنلی اسی طرح کے پسند ہے تو وہ پھر انشاءاللہ سٹارٹ کریں گے اور دوسری بات مجھے آپ سے کہنی تھی کہ اپنا بہت خیال رکھیں گھروں میں رہیں فالتو میں بلا ضرورت گھر سے باہر مت نکلیں جیسے میں گھر میں رہتی ہوں اور اب آپ لوگ یہ مت کہی گا کہ گھر میں رہتی ہو تو جلدی جلدی تاوان اپلوڈ کیا کریں میرے پاس اور بھی کام ہوتے ہیں اچھا مجھے آپ لوگوں سے یہ نیوز شیئر کرنی تھی کہ ایک نوول ہے اے حمید کا سیریز ہے وہ خزا کی بارش ٹھیک ہے نام بھول گئی تھی میں خزا کی بارش تو اس میں تین بکس ہیں ایک پہلا جو ہے وہ سونا گاچی کی راتیں ہیں دوسرا بادل ڈکیت ہے اور تیسرا دلہن کا فرار تو آج کل میں ایک یوٹیوب کا چینل ہے ویجن 360 پلس اس کے لیے میں یہ اس کی ریکارڈنگ کری ہوں پارٹ ون اس کا بھی چل رہا ہے سونا گاچی کی راتیں تو آپ لوگوں میں سے جو جو سننا چاہتا ہے وہ اے حمید کا جو ایک مخصوص سٹائل ہوتا ہے وہ اسی میں لکھا وہ نوول ہے میں نے بھی ابھی سٹارٹ کیا ہے اور وہاں پہ یہ اپلوڈ ہوتا رہتا ہے ڈیلی تو امید ہے کہ آپ لوگ جو میری آواز سننا چاہتے ہیں جن کو پسند ہے میرا سٹائل اور جو لوگ پوچھتے رہتے ہیں کہ میں اور کیا کام کر رہی ہوں کیونکہ موسٹلی میرا کام جب وہ پیڈ ویب سائٹس پہ ہوتا ہے تو یہ آپ کو فری میں سننے کو مل سکتا ہے تو اس کو آپ لوگ سنیں وہاں پہ انجوائے کریں میں اس کا جو ڈسکرپشن باکس میں اس چینل کا لنک بھی دے دوں گی اس کو جا کے سبسکرائب کریں چینل کو اور ہاں پہ میری آواز انجوائے کریں اگر آپ لوگ کرنا چاہتے ہیں تو اور تاوان کو بھی حسین انجوائے کرتے رہیں اپنے فرنڈز کے ساتھ اس کو شیئر کریں ان کو بتائیں اس سٹوری کے بارے میں تو امید ہے کہ وہ بھی سنیں گے اور مجھے اپنے کامنٹس میں بتائے کریں کہ آپ لوگوں کو نوول کیسا لگ رہا ہے کامنٹس بہت کام آتے ہیں سنتے ہیں کافی سارے لوگ ہیں لیکن کامنٹس بہت کام آتے ہیں تو مجھے بتائے کریں مجھے اچھا لگتا ہے آپ لوگ اپنے جب خیالات کا اظہار کرتے ہیں بتاتے ہیں تفسرہ کرتے ہیں تھوڑا سا تو میں اس کو انجوائے کرتے ہوں سارے اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اور آپ لوگ بھی مجھے کو سججسٹ کیجئے گا نوول کوئی ایکشن ایڈوینچر نوول ہو لیکن یہ رومانٹک نوول مجھے نہیں پسند تو جب تاوان ختم ہو تو آپ مجھے بھی بتا سکتے ہیں کہ آپ لوگ کون سا نوول سننا چاہتے ہیں تو میں اس پہ بھی دیکھ لوں گی کہ میں نے کون سا کرنا ہے نیکسٹ اور اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا انشاءاللہ پھر بات ہوگی آئی اب تاوان کی طرح چلتے ہیں آپ لوگوں کا میں نے کافی ٹائم لے لیا اب آپ لوگ تاوان کا کلپ نمبر سیون انجوائے کریں غزالہ کی حوالے سے میری بیچینی میں بھی دن بدن اضافہ ہو رہا تھا اس رات غزالہ کی یاد نے مجھے دلی طرح بیکل کیا میں نے سوچا مجھے پاکستان میں رابطہ کرنا چاہیے مسٹر جی کلار کی بات بھی ذہن میں تھی انہوں نے زور دے کر کہا تھا کہ مجھے پاکستان میں سفدر یا زری کو فون کرنا چاہیے کچھ دیر سوچ بیچار کرنے کے بعد میں نے ہاتھ فون سیٹ کی طرف بڑھا دیئے تھوڑی سی کوشش کے بعد پاکستان میں زری کی رہائشگاہ پر رابطہ ہو گیا وہاں سے معلوم ہا کہ زری خان صاحب اپنی ذاتی رہائشگاہ پر منتقل ہو چکے ہیں اس کے ساتھ ہی بولنے والے نے رہائشگاہ کے قریب نص درجن فون نمبر مجھے لکھوا دیئے جلدی ان میں سے ایک نمبر پر مجھے سفدر کی آواز سنائی دی وہ بہت حیران ہو کر بولا شاجان صاحب آپ ایک دم کہاں غائب ہو جاتے ہیں سب کو پریشان کر ڈالتے ہیں مسٹر کلاک نے میرے بارے بتایا نہیں تھا بس اتنا بتایا تھا کہ امارات صاحب کا فون آیا ہے آپ خیریت سے ہیں لیکن یہ نہیں پتا کہ امارات میں کس جگہ پر ہیں یہ میں اب بھی نہیں بتا سکتا صورتحالی کوچھ ایسی ہے جب بھی ممکن ہوا سب سے پہلے تو میں بتاؤں گا صاحب کے چلے جانے کا ہم سب کو غمش آجان صاحب لیکن آپ نے ساتھ سے کو کچھ زیادہ ہی دل سے لگا لیا ہے آپ نہیں جانتے آپ کی روپوشی سے ہم سب کے دلوں پر کیا گزر رہی ہے اور تو اور گل سوم نے بھی رو رو کر برا حال کر لیا ہے ازالہ کا کچھ پتا چلا جواب میں ایک دو سیکنڈ خاموشی رہی اس ایک دو سیکنڈ میں ہی امید و بین کے کئی ادوار سمیں گزر گیا پھر زفدر کی آواز ہمات سے ٹکرائی نہیں آپی کی طرح ہم بھی دن رات اس کی کال یا اس کی آمد کے منتظر ہیں اس کا آخری فون پچھلے ماں کی باعث تاریخ کو آفرین کے گھر آئے تھا اس کے بعد سے مکمل خاموشی ہے نہ جانے کیوں سفدر کی بات سن کر مجھے سفدر اور ویرہ کی جدائی کا وقتیاد آ گیا موریتانیہ میں ویرہ بھی ایک دن ایسے اچانا غائب ہو گئی تھی کبھی واپس نہ آنے کے لیے اور اب تو سفدر کا شاید انتظار بھی مر چکا تھا شاید اسی طرح ایک دن میرے انتظار نے بھی مر جانا تھا ایک ہوق سی میرے دل میں اٹھی اور نگاہیں دھنلا گئیں میں نے موضوع بدلتے ہوئے پوچھا زری کدھر ہے گاڑی لے کر گئی نکلا ہوئے سارا دن غزالہ کی تلاش میں چکراتا رہتا ہے اس نے انکل جلیز کے لیے اخبارات میں بڑے بڑے اشتہار بھی شائع کروائے بس اس پر ان لوگوں کو تلاش کرنے کا خط سوار ہے اسے میری طرف سے تسلید اور گلسوم کو بھی دوسرا تم لوگوں کو تاقید کرنا دی کہ اپنی سیکیورٹی کا انتظام بہت سخت رکھو گاڑ وغیرہ تو ہوں گے نا وہاں پر اس بارے میں آپ بلکل بے فکر ہیں جناب زری نے اس کوٹھی کو قلعہ بنا رکھا ہے بیرونی دیوار تیرہ چودہ فٹ اونچی ہے کوئی دو درجن گاڑز بھی اس نے بھرتی کی ہیں سب کے سب پٹھانے اور زبردست نشانے باس پولیس کے گاڑز اس کے لاغے ہیں لیکن آپ ہماری سیکیورٹی کی طرف سے اتنے فکر مند کیوں ہیں بس یوں ہی شاہ جان صاحب مجھے لگ رہا ہے کہ آپ شیخ کے خلاف کو سخت کاروائی کرنے والے ہیں وہ بڑی جلدی بات کی طے تک پہنچ جاتا تھا میں نے اس کے اندیشے کو زائل کرنے کی کوشش کی معلوم نہیں کہ کتنے فیصد مجھے کامیابی ہوئی ہے یا ہوئی بھی یا نہیں دوبارہ فون کرنے کا وعدہ کر کے میں نے سلسلہ منقطع کر دیا ایک عجیب سی یاس رگو پہ میں سرائیت کر گئی تھی یوں لگتا تھا کہ غزالہ کسی دھن میں غائب ہو گئی ہے اور میں اسے ڈھونڈنے کی کوشش میں ٹکریں کھا رہا ہوں میں نے فرانس کی مہنگی ترین شراب اپنے اندر انڈیلنی شروع کر دی بجائے طرف ایک عجیب سے بے حصی اور لا تعلقی میرے اندر پیدا ہو گئی تھی میرے اندر آگ تھی اور میں مزید آگ پی رہا تھا اچانک میں نے لیونا کو دیکھا وہ شب خابی کے نہیت مہین لباس میں نمودار ہوئی اس کے سنہری بال شانوں پر بکھ رہے تھے کندے اوریاں تھے اور گردن سے نیچے اس کا شفاف بدن لبادے کے اندر بھی جھل ملاتا تھا اس نے اپنے لیگ جام بنایا اور میرے کندے سے سرٹک آ کر پینے لگی ہم دونوں کھڑکی سے باہر کا نظارہ دیکھ رہے تھے دیرے دیرے وہ میرے قریب آگئی میرے لئے اس کے قربت اتنی دلاویز نہیں تھی جتنا یہ تصور دلاویز تھا کہ وہ شیخ کی لادلی محبوبہ ہے اور اس کی جدائی میں وہ ہلکان ہو کر کوچا کوچا پھر رہا ہے میں نے ایک جھٹکے کے ساتھ اس کو اپنی طرف کھینچا اور باہوں میں بھڑ لیا اس کے بال میرے چہرے پر بکھر گیا کمرے کے اندر میں بے خودی کے گداس سمندر میں ڈوبتا رہا مجھے لگ رہا تھا یہ میں نہیں ہوں کوئی ٹوٹا پھوٹا بکھرا بھٹکا وہ شخص ہے جو میرے جسم میں داخل ہو گیا یہ اگلے روز کی بات ہے اخبار دیکھتے دیکھتے دیکھا وجائدات کی فروخت کے بارے میں تھا ایک انٹرنیشنل اسٹیٹ ایجنسی سری لنکا اور ملیشیا میں کچھ اسٹیٹس فروخت کر رہی تھی ان میں ایک اسٹیٹ پر میری نظر پڑی اور جم کر رہ گئی یہ کولمبو کے نوا میں ایک زبردست رہائشی عمارت تھی اشتہار میں عمارت کے بیڈرونگز لاؤنجز اور دیگر رہائشی سہولتوں کے بارے میں تفصیل سے لکھا تھا میں نے ایک بار پھر اشتہار غور سے دیکھا تب مجھے اپنے ذہن پر یقین کرنا پڑا یہ عمارت شیخ آسم کا وہی شاندار رہائش محل تھا جس میں چند ماہ پہلے شیخ نے غزالہ کے ساتھ ہنیمون منایا تھا اور مجھے اس ہنیمون کے دورانے گھریلو خادم کی حصیت سے محل میں قیام کرنا پڑا تھا میں نے اشتہار پڑھنے کے بعد صوفیق کی پوچھ سے ٹیک لگا لی اور آنکھیں بند کر لی یہ اشتہار شیخ آسم کی گرتی ہوئی معاشی حالت کی طرف اشارہ کرتا تھا اس اشتہار میں جن اساسا جات کا ذکر تھا میرے اندازے کی مطابق وہ آسم ہی کے تھے بہرال ان میں اہم ترین اساسا یہ محل تھا جسے آسم نے ریسٹ ہاؤس کا نام دے رکھا تھا میرے ذہن میں گجیب سا خیال سر اٹھانے لگا میں کچھ دیر تک اس خیال کی سنسنی خیزی کو محسوس کرتا رہا پھر میں نے اپنا ہاتھ انٹر کام کی طرف بڑھایا اور باری کو طلب کر دو منٹ بعد باری میرے سامنے کھڑا تھا میں نے اسے اشتہار دکھایا وہ پڑھ چکا تو میں نے کہا جانتے ہو اس اشتہار میں جس امارت کا ذکر ہے وہ کس کی ہے میری معلومات کے مطابق سری لنکا میں بھی شیخ آسم کی کافی پراپرٹی موجود ہے کہیں امارت اسی کی تو نہیں ٹھیک نتیجے پہ پہنچو یہ شیخ کی امارت ہے اور کچھ دیگر پراپرٹی کے ساتھ فروغت ہو رہی ہے مجھے یہ امارت خرید نہیں ہے باری ہر قیمت پر میری بات سمجھ رہے ہونا باری نے اس بات میں سر ہلا دیا آج شام تک اس اشتہار کے بارے میں مکمل معلومات حاصل کرو اور مجھے ریپورٹ دو امارت میں خریدوں گا لیکن سعودے میں میرا نام نہیں آئے گا اور نہ ہی ایسی کوئی بات ہوگی جس سے کسی کو شک ہو کہ سعودے میں ہم موجود ہیں اوکے سر وہی ہوگا جو آپ چاہتے ہیں میں نے اسے ضروری ہدایت دے کر بھیج دیا اور کمرے میں ٹہلنے لگا میرے ذہن میں کھلبلی سی مچی ہوئی تھی میں سوچ رہا تھا کیا ہی اچھا ہو کہ میں سرسٹ ہاؤس میں حسینہ پیرس لیونہ کے ساتھ جا رہا ہوں کوئی ایسا کرشمہ ہو کہ شیخ بھی وہی ہوں لیکن آزاد و خود مختار نہیں مجبور و بکس جس طرح چند سال پہلے میں تھا وہ لیونہ کو میرے ساتھ دیکھے اور بے کسی کی وہی کیفیت محسوس کرے جو مجھے اندر سے سو ٹکڑے کر دیا کر دی تھی اچانک لیونہ کی آواز میرے کانوں سے ٹکرائی وہ لہراتی بل کھاتی ہوئی خوابگاہ کی طرف آ رہی تھی اس نے فیروزی رنگ کا لباس بہن رکھا تھا ساتھ میں فیروزے کا وہ بیش قیمت جیولری سرٹ تھا جو میں نے کل رات اسے توفے میں دیا تھا اس سرٹ کی قیمت ان زیورات سے کم از کم آٹھ گنا زیادہ تھی جو چند روز پہلے لیونہ نے شیخ کی خوابگاہ میں دیکھے تھے اور جیکی سے جن کی قیمت سن کر سرد آہیں بھری تھی اس سرٹ کو پا کر لیونہ بلکل نہال ہو گئی تھی میں نے اپنا کہا سچ کر دکھایا تھا چند روز پہلے پہنائی جانے والی انگوٹی کے ساتھ کا پورا سرٹ اسے پہنا دیا تھا کیسی لگ رہی ہوں میں یہ پوچھو تمہارے توفیل یہ زیورات کیسے لگ رہے ہیں باتیں بنانا تم خوب جانتے ہو صرف باتیں ہی تو نہیں بناتا میری نگاہیں فیروزے کے انتہائی بیش قیمت سیٹ پر تھی وہ مسکراہ کر رہ گئی انگریزی میں دوسرے کو مخاطب کرنے کے لیے یو کا لفظ استعمال ہوتا ہے مجبوراں وہ بھی مجھے یو کہہ رہی تھی اگر انگریزی میں آپ جیسا کوئی لفظ ہوتا تو یقیناً وہ میرے لی استعمال کرنے لگتی عزت و تقریم کا یہ احساس لیونا میں فیروزے کا سرٹ حاصل کرنے کے بعد پیدا ہوا تھا جو لوگ کہتے ہیں کہ دنیا میں ہر جذبت عولت کے طرازوں میں دولا جاتا ہے وہ ٹھیک یہ کہتے ہیں اتنے میں ٹیلی فون کی گھنٹی وجہ اٹھی پولازمہ نے بڑھ کر فون سنا اور ریسیور کرڑل پر رکھ کر میری طرف آ گئی آقا کیٹ کیپر کا فون تھا کہتا ہے کوئی ننگ دھوڑنگ فقیر زبردستی گیٹ سے اندر آ گیا تھا پہرے داروں نے اسے کوٹری میں بند کر دیا ہے ٹھیک ہے تم باہر جاؤ لیونا نے ملازمہ کی مداخلت سے بیزار ہو کر کہا غالباً اس کا موڈ رومانی ہو رہا تھا وہ مجھ سے فیروزے کی سیٹکی اور اپنے حسن کی داد چاہ رہی تھی ملازمہ باہر چلی گئی لیونا بلند و بالا آئینے کے سامنے کھڑی ہو کر دائیں بائیں گھومتی رہی پھر میری طرف متوجہ ہوئی اس کے جسمانی نشیب و فراز بلاخیست تھے اس سے پہلے کہ وہ کوئی بات کہتی ایمے ویلاس کا گیٹ کیپر تیزی سے اندر آیا اس نے جھک کر تازیم پیش کی اور بولا آقا بڑا مسئلہ ہو گیا ہے ایک ننگ دھوڑنگ شخص جو شکل سے درویش لگتا ہے اندر گھسایا اوہ ہو تو اس میں فوت ہو جانے والی کیا بات ہے پہلے داروں نے اسے کوٹری میں بند تو کر دیا ہے نا لیونہ نے چڑھ کر کہا گیٹ کیپر نے حیرت سے آکھیں گھومائی اور بولا یہ آپ سے کس نے کہا ہے میڈم ابھی تو ملازمہ بتا رہی تھی اس نے غلط سنا ہے مالکن پہلے داروں نے اس شخص کو بند نہیں کیا اس نے پہلے داروں کو بند کر دیا ہے کیا بکباس کر رہے ہو میں سچ کہہ رہا ہوں آقا وہ عجیب شخص ہے اس نے پہلے داروں کو خوفزدہ کر دیا ہے وہ تو اسے ہاتھ لگاتے میں بھی ڈر رہے تھے ایک پہلے دار نے اس کی طرف رائفل سیدھی کرنا چاہی اس نے پہلے چیخ ماری پھر پہلے دار کو اتنی زور سے تھپڑ مارا کہ وہ بہوش ہو گیا وہ کوئی بہت خطرناک شخص ہے آقا پہلے دار کی آواز کانپ رہی تھی اچانک میرے دماغ میں پھل جھڑی سے چھوٹ گئی کہاں ہے وہ گیٹ کیپر مجھے لے کر برامدے کی طرف آ گیا میرے ذہن میں سائن آلی کا نام گونج رہا تھا اور سینے میں دھڑکن کے گولے پھٹ رہے تھے ہم قریباً بھاگتے ہوئے گلاس کے وسیلان میں پہنچے قریباً ڈیر سو گز دور مجھے حلچل نظر آئی ایک ننگ دھڑنگ جنگلی جس نے اپنی ستر پوشی کے لیے کیلے کے بڑے بڑے پتے باندھ رکھے تھے ہاتھ میں نیزہ لیے مہوے رقص تھا اس کے چہرے اور جسم کے بیشتر حصے پہ سفید اور سرودھاریاں کچی ہوئی تھی اور بلکل افریقی قبائلیوں کی جسموں پر ہوتی ہیں رقص کے دوران نیزہ بردار کے موہ سے عجیب و غریب الفاظ نکل رہے تھے رمبا ہو دل دھڑکا رمبا ڈیگا ڈیگا دل دھڑکا دل دھڑکا ایک دم میری حساسیت سے مٹ کر آنکھوں میں آ گئی وہ سائن آلی ہی تھا مجھے دیکھ کر سائن کا رقص اور تیز ہو گیا اس نے نیزے کو بڑے خطرناک طریقے سے اپنے چاروں طرف گھمایا اور پھر آ کر مجھ سے لپڑ گیا اس نے کوٹری کی طرف اشارہ کرتے مجھ سے کہا دیکھ شفی محمد میں نے ان سارے نالائق سپاہیوں کو اس کمرے میں بند کر دیا ہے بڑے جاہل ہیں یہ ان کو معلوم ہی نہیں جب دوسرے کسی ملک کا فرما روہ دورے پر آتا ہے تو اسے گارڈ آف ورنر کس طرح پیش کیا جاتا ہے ان کو بتاؤ میں کون ہوں اور تمہارے ملک میں مجھے میرے دورے کی کتنی اہمیت ہے بتاؤ ان کو سائن نے مجھے کوٹری کی طرف دھکیلا میں نے دیکھا کوٹری میں ایم اے ویلاس کے پانچ مسلح پہلے دار بند تھے وہ کھڑکی کی آنی گرل میں سے بڑی بیچارگی سے میری طرف دیکھ رہے تھے لیونہ بھی میرے پیچھے ہی پیچھے بھاگتی ہوئی موقع پر پہنچ گئی تھی وہ کبھی حیرت سے کوٹری کی طرف اور کبھی میری طرف دیکھ رہی تھی کون ہے یہ پاگل اس نے سائن کی طرف اشارہ کیا شھ میں نے ہوتو پر ہاتھ رکھ کر اسے اشارے سے خاموش کیا اور پھر بتایا کہ یہ بڑی خطرناک ہستی ہیں کہیں تمہارے لئے قیامت نہ برپا ہو جائے بہتر ہے کہ اپنے ہوت بند رکھو ڈرہ ڈرہ سا گیٹ کی پر بھی میرے پہلوں میں آن کھڑا ہوا اور مہوے رکھ سائن آلی کو دیکھنے لگا اس نے بتایا پہردار جمشید کے بے ہوش ہو جانے سے سب خوفزدہ ہو گئے تھے اس فقید نے عربی زبان میں سب کو ڈرائیا کہ اگر کسی نے اسے ہاتھ لگانے کی کوشش کی تو وہ جل کر بھسم ہو جائے گا پہردار یک دم اسے مروب ہو گئے اس نے نیزے کی انی سے ڈرہ ڈرہ کر انہیں کوٹری میں بند کر دیا سائن نے مجھے حکم دیتے ہوئے کہا فٹا فٹ سات سو بندوں کا کھانا پکواؤ کون سے سات سو بندے بھئی میرے ساتھ وف بھی تو آیا ہے پورے چودہ جن ہیں ایک جن پچاس بندوں کا کھانا بہ آسانی کھا جاتا ہے لہٰذا چودہ جنات کے لیے سات سو بندوں کا کھانا درکار ہے گویا تمہارے ساتھ چودہ جن بھی افریقہ سے آئے ہیں بہت خوب چلو چلو باتیں نہ بناو دیکھیں چڑھواؤ اور ہاں میں تو بالکل سادہ کھانا کھاؤں گا میرے لئے فالسے کی کھچڑی بنوالو یا آلو خجورے پکوالو میرا جواب سنے بغیر سائن آلی لمبے لمبے ڈک بھڑتا اندرونی حصے کی طرف چلا گیا اس نے ہاتھ سے کچھ اچھارے بھی دیئے جیسے اپنے وفت میں شامل جنات کو پیچھے آنے کا کہہ کر گیا ہو یہ کیا شہ ہے لیونہ نے حیرت سے آنکھیں نہ چاہی یہ بڑی مختلف شہ ہے سمجھو یہاں بڑی تھر تھر لی مچنے والی ہے میں جادو وغیرہ کو نہیں مانتی کیا یہ کوئی افریقی جادو گر ہے تم جادو کو نہیں مانتی ہو لیکن جادو وہ ہوتا جو سر چڑھ کر بولنے لگتا ہے یہ تمہارے بھی سر پہ چڑھ کے بولے گا تھوڑی دیر بعد پہرے داروں کو کوٹری سے نکالنے کے بعد ہم اندر پہنچے تو سائن آلی حسب معمول سر نیچے اور ٹانگے اوپر کیے کھڑا تھا کیلے کے پتے اس کے جسم کو بڑی مشکل سے ڈھاپے ہوئے تھے لیونہ کی چیخ نکلتے نکلتے رہ گئی یہ کیا تماشا لگا رکھا ہے اس شخص نے اس کو کیا حق ہے ہماری پرائیویسی میں دخل دینے کا اس کو نکالو یہاں سے لیونہ نے یہ فقر انگریزی میں ادا کیے تھے اس کا خیال تھا کہ یہ اول جلول شخص اس کی سٹائلش انگریزی کہاں سمجھے گا لیکن وہ سائن آلی تھا ہر شخص کو ہر موقع پر ہر طریقے سے حیران کر سکتا تھا وہ تڑپ کر سیدھا ہوا اور برہ رس لیونہ کی طرف آیا لیونہ چیخ کر میرے عقب میں ہو گئی سائن نے مجھے ایک طرف ہٹاتے ہوئے لیونہ کے بال پکڑ لی اور غرہ کر بولا کیا خیال ہے تمہارا میں انگریزی نہیں سمجھ سکتا نادان کھوتی میں تو تیری فرانسی سے بھی سمجھ سکتا ہوں تو نے مجھے تماشا کہا اپنے الفاظ واپس لے ورنہ ورنہ میں بہت کچھ کر سکتا ہوں ایسا جن تیرے پیچھے لگا سکتا ہوں جو ساری رات جاگتا ہے اور تجھے بھی بس تھوڑا سا ہی سونے دے گا ایسے جن عورت کو بس تین چار راتوں میں نہیں چھوڑ کر رکھ دیتے ہیں یہ کیا بکواس ہے پلیس جہان اس پاگل کو پیچھے اٹھاؤ پیچھے کرو اس کو مجھ سے پاگل کا خطاب ملنے پر شاید سائن بلکل ہی آپے سے باہر ہو جاتا مگر اسی دوران میں ایک ملازم اجازت لے کر اندر آیا اور اس نے دس برستہ عرص کیا کہ ایک عمر رسیدہ خاتون لیموزین گاڑی میں آئی ہے اور وہ کہتی ہیں کہ انہیں سائن آلی سے ملنا ہے سائن نے چونک کر ملازم کی طرف دیکھا اور بولا میرا مو کیا دیکھ رہے ہو اس خاتون کو اندر بھیجو جلدی کرو ملازم میری طرف دیکھنے لگا میں نے سائن سے پوچھا کون خاتون ہے یہ سائن بگڑ کر بولا ایک اکیلی عمر رسیدہ عورت ہے تمہیں یا تمہاری اس چمک چل لو کو اغوا کر کے نہیں لے جائے گی اندر آنے دو سے میں ملازم کے ساتھ خود باہر گیا اور گیٹ پر پہنچ کر عورت کو دیکھا وہ ڈرائیور کے ساتھ اکیلی تھی شکل و صورت سے ایک بھلی مانس عرب عورت نظر آتی تھی میں نے ڈرائیور اور گاڑی کو باہر رہنے دیا جبکہ عورت کو اندر بلا لیا عورت نے عربی بولنا شروع کر دی ایک سینئر ملازم اس عربی کا ترجمہ اردو میں کرنے لگا اس نے بتایا کہ خاتون سائن آلی سے ملنا چاہتی ہیں سائن نے انہیں ملاقات کا وقت دے رکھا ہے وہ سائن جی سے اپنی بیٹی کے بارے میں مشفرہ کرنا چاہتی ہیں اس کے اپنے خوابن سے سخت ناچاکی ہے اور وہ طلاق لینا چاہتی ہے خاتون کا خیال ہے کہ سائن جی اپنے روحانی علاج کے ذریعے میاں بیوی میں اختلاف دور کر سکتے ہیں یا کوئی ایسا رستہ دکھا سکتے ہیں کہ معاملہ آخری حد تک بگڑنے سے بچ جائے میں نے ایک ٹھنڈی سانس لی لیکن خوش عقیدہ عورت سے کچھ نہیں گا اگر میں اسے سائن سے نام ملاتا تو سائن ایک دوفان کھڑا کر دینا تھا میں نے عورت سے اس کے کوائف پوچھے میں اسے سائن کے پاس لے گیا سائن اس وقت زمین پر آلتی پالتی مارے بیٹھا تھا اور عام کے تازہ جوس میں کوکاکولا ملا کر پی رہا تھا عورت کو دیکھ کر سائن نے سر کے اشارے سے قریب بلا لیا عورت نے بڑی عقیدت سے سائن کو سلام کیا اور سر جھکا کر بیٹھ گئی سائن نے مجھے حکمی انداز میں باہر چلے جانے اور دروازہ بند کرنے کو کہا بیس پچیس منٹ کے اندر یہ ایسا لگنے لگا تھا کہ سائن اس گھر کا مالک ہے اور ہماری حیثیت معمولی وہ لازموں کسی ہے میں دروازہ بند کر کے باہر آ گیا میرا دماغ چکرہ رہا تھا میری معلومات کے مطابق سائن آلی یہاں سے ہزاروں میل دور موریتانیہ کے قصبے کالونی کے اسپاس موجود تھا اور بے آسرہ افریقیوں کے لیے نئی بستیاں بسا رہا تھا مگر آج وہ اچانک جیسے آسمان سے ٹپک کر میرے سر پر آنکودہ تھا میں زیادہ حیران اس لیے نہیں تھا کیونکہ مجھے معلوم تھا کہ وہ جب بھی آئے گا اسی طرح آئے گا سروج بھی اس کے ساتھ موریتانیہ میں رہ گئی تھی لیکن اب وہ سائن کے ساتھ نظر نہیں آ رہی تھی ویسے میرا اندازہ تھا کہ وہ بھی یقیناً پاکستان پہنچ چکی ہوگی اپنی چیلی کے بغر سائن آلی نے بہت کم سفر کیا تھا ہمر اسی دورت قریباً ایک گھنٹے بعد کمرے سے باہر آئی اس کے بعد وہ خاموشی سے گاڑی میں بیٹھ کر چلی گئی اگلے دو روز سائن آلی نے ایم اے ویلاز میں ایسے ہی گزارے جیسے وہ اس کا اپنا گھر ہو وہ ایسا کر بھی سکتا تھا یہ جی کلارک صاحب کی رہائشگاہ تھی اور جی کلارک کا شمار بھی سائن آلی کے پرستاروں میں ہوتا تھا اسی دوران میں ایک مرتبہ سائن آلی کی مسٹر کلارک سے فون پر بھی بات ہوئی سائن نے ویلاز کے ملازمین میں تہلکہ مچا دیا تھا چوبیس گھنٹے ان پر چیخ چیخ کر حکم چلاتا رہتا تھا کچن میں کام کرنے والوں کی خاص طور سے کمبختی آئی ہوئی تھی وہ ان سے اوٹ پر ٹنگ فرمائشے کر رہا تھا کبھی آدھی رات کو اٹھ کر ناشتے کا آرڈر دے دیتا کبھی سبہر تین بجے سے ڈینر کی ضرورت محسوس ہوتی ایک روز اس نے ناشتہ لنچ اور ڈینر تینوں اکھٹے ہی نوش کر لیے اس کے بعد رات گیارہ بجے تک ویلاز کی چھت پر دوڑے لگاتا رہا اور لمبی لمبی ڈکارے لیتا رہا اس کے کھانے بھی عجیب و غریب ہوتے ہیٹ خان سامہ کی اقل خبت ہو کر رہ گئی تھی اور اس کے سینے میں ہلکا ہلکا درد شروع ہو گیا تھا جس کے لیے وہ ہر وقت گولیاں کھاتا رہتا تھا اس بجارے نے ساری زندگی اس قسم کے ڈیشز بنائی تھی اور نہ چکھی تھی مثلا چینی والا میٹھا قیمہ سفید مولی کی کھیر شوربے میں تیرتے ہوئے رزگلے میدے کے کوفتے ہری مرچوں والی آئس کریم اور پتہ نہیں کیا کچھ اس دوران میں ایک مرتبہ پھر عمر عصیدہ عورت نے سائن علی کے حضور حاضری دی تھی وہ اپنی بیٹی کے مسئلے کے لیے سائن کے پاس آ رہی تھی لیکن بیٹی اس کے ساتھ نہیں ہوتی تھی کولمبو کی رہائش کا خریدنے والا معاملہ بڑی تیزی سے آگے بڑھا تھا میری اجازت سے باری کولمبو پہنچ گیا تھا وہاں سے اس نے میرے ساتھ مسلسل رابطہ رکھا تھا اسٹیٹ ایجنسی کے منیجر سے اس کی بات ہو چکی تھی امید تھی کہ آئندہ دو چار روز میں کو نتیجہ خیص صورتحال سامنے آ جائے گی خریدار کے طور پر میں نے ویسٹر جی کلارک کے کاروباری دوست شیخ حفیظ کو آگے کر دیا تھا شیخ حفیظ امارات کا رہائشی ایک کروڑ پر تھی شخص تھا اس سلسلے میں میں نے جی کلارک کے علاوہ شیخ حفیظ سے بھی بات کر لی تھی ایک ہفتے کے اندر اندر کولمبو کے پرفیزہ مقام پر واقع عظیم و شان ریسٹ ہاؤنس کا سعودہ تیہ ہو گیا ریسٹ ہاؤنس کے ساتھ گولف لپ وغیرہ بھی سعودے میں شامل تھے کاغذات میں تو شیخ حفیظ یامین کا نام ہی تھا لیکن اصل ملکیت میری تھی اس حوالے سے شیخ حفیظ نے پہلے ہی ضروری کاغذات پر دستخط کر دیئے تھے ریسٹ ہاؤس کو حاصل کر کے مجھ ایک ایسی خوشی محسوس ہوئی جسے لفظوں میں بیان کرنا میرے لی ممکن نہیں تھا یوں لگتا تھا کہ شیخ سے اپنا پرانا حساب چکانے کے لیے قدرت بھی میری مدد کر رہی ہے میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ جس امارت میں شیخ نے مجھ اپنی زندگی کے بترین شب روز گزارنے پر مجبور کیا وہ ایک دن میری ملکیت ہوگی نہ صرف وہ امارت میری ملکیت ہوگی بلکہ جس خوبصورت فرانسیسی توتی میں شیخ کی جان ہے وہ بھی میرے پاس ہوگی لیونہ کا میرے پاس ہونا شیخ کے لیے اس لحاظ سے بہت تکلیف دے تھا کہ میں اسے زبردستی اپنے ساتھ نہیں لے کر آئے تھا وہ شیخ کے مو پر جوتا مار کر اپنی مرضی سے میرے ساتھ آئی تھی بے شک اس میں دولت کا لالچ کار فرما تھا لیکن زبردستی نہیں تھی لیونہ کے ساتھ معاملات بڑی اچھی طرح چل رہے تھے یقیناً وہ بھی یہ بات سمجھ چکی تھی کہ مجھے اس کے خوبصورت سرابے میں اتنی دلچسپی نہیں جتنی دلچسپی شیخ کو مزہ چکھانے میں ہیں پھر بھی جو قدم وہ اٹھا چکی تھی اب پیچھے ہٹانا ممکن نہیں تھا میں نے اس پر بڑے کھلے دل سے ڈالر اور درہم خرچ کیے تھے اور اس بات نے اسے خاصا متاثر کیا تھا وہ مجھے خوش رکھنے کی کوشش کر رہی تھی شام کے فوراں بعد وہ بند تھن کر شولہ جوالہ کا روپ دھار لیتی سرخ رنگ کا لباس اس پر خوب ججتا تھا ایک پر میرے مو سے سوالے سے تعریف نکل گئی تھی اس کے بعد لیونہ کے ہر لباس میں سرخ رنگ غالب نظر آنے لگا وہ مجھے اپنے ہاتھ سے پلاتی اور مدھوش کر دیتی کسی وقت میں مضاہمت کرتا کسی وقت میرا دل بھی مدھوش ہونے کو چاہنے لگتا سفدر کی معذوری زنی کی بیچارگی ساہی صاحب کی جدائی اور غزالہ کی دوری کا جان کا خیال ذہن میں آتا اور خواہش اُبھرتی کہ مجھے کچھ بھی یاد نہ رہے ہر غم ایک سرخ خوبار میں چھپ جائے بس انگور کی بیٹی کا خمار ہو اور ایک ریشمی نسوانی جسم کی قربت ہو یہ قربت مجھے ہر طرف سے ڈھاپ لے ارد گرد کی دنیا سے کچھ دیر کے لیے میرا رابطہ بلکل منقطع کر دے میں یہ بات بھی جانتا تھا کہ غموں سے عودہ برا ہونے کا طریقہ بلکل غلط ہے لیکن پتہ نہیں کیا تھا ان دنوں میری کیمسٹری بلکل بدلی ہوئی تھی اب بس میری ایک کی خواہش تھی کوئی ایسا چمتکار ہو کہ میں شیخ کو اپنے ساتھ سری لنکا لے جا سکوں اپنی پروپرٹی پر اپنے گیسٹ ہاؤس میں جہاں حسینہ پیریس میرے ساتھ ہو اور میرے ساتھ اس کے قربت شیخ کا جگر چل نہیں کرتے جس روز سالے سری لنکا میں اپنا کام انجام دے کر واپس دبئی آیا تو میرے ساتھ اس کی ملاقات ولاز میں ہوئی اتفاقاً اسی روز وہ عمر عصیدہ عورت بھی سائن حالی سے ملنے ویلاس پہنچی ہوئی تھی اسے دیکھ کر باری بری طرح چونک گیا اس نے کوشش کی کہ عورت کی نگا اس پر نہ پڑ جائے عورت جب سائن کے پاس کمرے میں چلی گئی تو میں نے باری سے پوچھا تم اس عورت کو جانتے ہو کیوں نہیں جانوں گا سر یہ میری ساس ہے میری سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ یہاں پہ کیوں آئی ہیں یہ تو پچھلے کئی دنوں سے آ رہی ہیں جن سائن صاحب کے بارے میں میں نے تمہیں بتایا یہ ان کی عقیدت مند ہے یہ کیا کرنے آتی ہیں سائن صاحب کے باس پہلے تو ٹھیک سے پتا نہیں تھا لیکن اب پتا چل گیا ہے یہ اپنی بیٹی کی گھرے لو پریشانیوں کے لیے یہاں آ رہی ہیں اور میرا خیال ہے کہ وہ بیٹی تمہاری بیوی ہی ہے باری کے چہرے پر سوچ بچار کی گہری لکیریں نظر آنے لگیں شاید آپ کو معلوم نہیں یہ قوسیہ کی سگی والدہ نہیں ہے یہ اس کی خالہ ہے قوسیہ کی اصل والدہ کافی عرصہ پہلے فوت ہو گئی تھی غالباً اس وقت جب قوسیہ کا بڑا بھائی شیخ راشد بن ارشد پاکستان میں قتل ہوا تھا دراصل وہ پہلے سے بیمار تھی اس واقعے سے انہیں مزید دھچکہ لگا اور وہ چل بسی قوسیہ کی خالہ بنت رزوان نے اسے ماں کا پیار دیا ہے اور پالا پوسہ ہے وہ قوسیہ کی حد سے بڑی ہوئے آزادی اور اس کی منمانیوں پر بے حد کرتی رہتی ہے اگر یہ کہا جائے تو بے جانا ہوگا کہ اس پوری شیخ فیملی میں یہ واحد عورت ہیں جس کے اندر دوسروں کی ہمدردی اور خدا خوفی نظر آتی ہے ان کی مانتا تو کوئی نہیں لیکن اولاد کے حیثیت سے وہ شیخ آسم وغیرہ کو بھی سمجھانے کی کوشش کرتی رہتی ہیں قوسیہ کی طرح شیخ آسم کی منمانیہ بھی انہیں بہت دکھ دیتی ہیں میرے والے معاملے بنو نے قوسیہ اور آسم وغیرہ کو سمجھانے کی اپنی سے پوری کوشش کر ڈالی تھی اور شاید اب بھی کر رہی ہیں جس روز قوسیہ نے مجھ پر چابک برسائے اور جواب میں میرا ہاتھ بھی اٹھ گیا اس روز اتفاقاں کے وہی موجود تھی اگر یہ نہ ہوتی تو شاید قوسیہ گارڈ سے کہہ کر موقع پر ہی میری ہٹی پستیاں تروا دیتی باری کی باتیں انکشاف انگیز تھی اس کی باتوں سے پتہ چلتا تھا کہ بنتے رزوان قوسیہ اور باری کی ازدواجی زندگی کو ٹکڑے ٹکڑے ہونے سے بچانے کے لیے ہاتھ پاؤں مار رہی ہیں آپ کی موجودگی میں یہاں کتنی بار آ چکی ہیں تیسری یا چوتھی بار آئی ہیں آنج آپ سے ان کا سامنا تو نہیں ہوا ہاں شاید ایسا ہی ہوا ہے ایک آدھ دفعہ میری ملاقات ہوئی دن سے اس کے بعد میں نے باری کو دوبارہ مخاطب کرتے ہوئے کہا میرا خیال ہے ہمیں تیل اور تیل کی دھار دیکھنی چاہیے این ممکن ہے کہ بنتے رزوان کسی دن تمہاری بیوی کو یہاں اپنے ساتھ لے آئے اول تو وہ آئے گی نہیں اور اگر آب ہی گئی تو اس کا فائدہ کیا ہونا ہے وہ ماننے والی چیز نہیں ہے سر بھئی منوانے کے کئی طریقے ہوتے ہیں کچھ دیر سائن کے ساتھ رہ کر غمزادہ چہرے والی عمر اسیدہ عورت واپس چلی گئی اس کے جانے کے تھوڑی یہ ترتباز سائن بڑے سٹائل سے کچھ پیتا وہ باہر آیا تحقیق کرنے پر پتا چلا کہ وہ کانجی پی رہا ہے کانجی میں وہ چھوٹی مکھی کا شہد ملاتا تھا آتے ساتھی وہ مجھ پر بگڑنے لگا دیکھو تم لوگ اپنی آقوت خراب کر رہے ہو اپنے پاؤں پر خود ہی کلھاڑی مار رہے ہو تم لوگوں کو صفارتی رکھ رکھاو کا کچھ پتا ہوتا ہے نہیں میرے ساتھ چھوٹا سا وفد آیا ہے صرف چودہ جین ایس میں اور تم ان کی دیکھ بھال بھی صحیح طریقہ سے نہیں کر سکتے پاکستان میں لوگ جب غیر ملکی دوروں پر جاتے ہیں تو ساتھ دو دو سو لوگوں کا وفد ہوتا ہے لیکن وہ تو انسان ہوتے ہیں نا سائن میں نے مسکر آ کر کہا بلکل نہیں وہ بھی جین ہی ہوتے ہیں کھانے میں جن پینے میں جن عیش و عشرت کرنے میں جن تم باتوں میں علجھا کر اور اصل بات یہ ہے کہ میرے ساتھ آنے والے وفد کی صحیح دیکھ بھال نہیں ہو رہی شاید تمہیں پتا نہیں میں ہر روز پرستان سون کے لیے پکا پکایا کھانا ونگواتا ہوں کچھ کھانا وہ لوگ ٹن پیک میں ساتھ بھی لائے ہیں بلکل جیسے امریکہ یورپ وغیرہ سے آنے والے سرکاری وفد تیسری دنیا میں آتے ہوئے اپنا کھانا ساتھ لے کر آتے ہیں اچھا کوئی کام کی بات کرنی ہے یا کام کی بات یہ ہے کہ میرے وقت میں چار صحافی بھی ہیں اب تم خود سوچو ایک تو صحافی اوپر سے جن وہ کتنا خطرناک ہوگا واپس پرستان جا کر وہ تم لوگوں کے خلاف کالموں کے کالم سیاہ کر دے گا دیکھو سائی تم کوئی کام کی بات تو کرنی رہے ہو تم نے مجھے سروش کے بارے میں کچھ بتایا اور نہ ہی کالونی کے حالات کے بارے میں جب ہم موریتانیہ سے یہاں آئے تھے تو تمہارے گرد لوگ پروانوں کی طرح کھٹے ہو رہے تھے علاقے میں خوشحالی لانے کے لیے ان کے ارادے بہت بولند تھے اور تمہارے بھی اور اب تم ایک آئے کہ یہاں پہنچ گئے اوے میں نے تمہیں بتایا ہے نا کہ میں یہاں دورے پر آیا ہوں چند دن میں میں واپس چلا جاؤں گا مجھے لی لگتا تم واپس جاؤ گے تم بس باتیں بنا رہے ہو پشلی دفعہ جب تم پاکستان آئے تھے نا اس وقت بھی تم کہی کہہ رہے تھے کہ میں چند دن کے دورے پر آیا ہوں پھر وہاں چے پکر ہی رہ گئے تھے یہ تمہارا اندیشہ ہے یا خواہش میرا مطلب ہے کہ تم کیا چاہتے ہو کہ میں یہاں رہوں مجھے تو آج تک تمہاری سمجھ نہیں آسکیں میری رائے بھلا کیا ہوگی ٹھیک ہے آنے والا وقت خود فیصلہ کر دے گا بلکہ جس طرح وقت نے کالونی کے آس پاس رہنے والے غریب مسکین لوگوں کا فیصلہ کیا ہے جس طرح افریقی شکاری کتوں کا فیصلہ ہوا جس طرح ٹرسٹ کے بڑے کتے کنگ براؤن کا فیصلہ ہوا ہے باتیں کرتے کرتے ایک دم سائی نے الٹی قلابازی لگائی اور بولا اوہو باتو باتو میں تمہیں بھولی گیا ابھی جو پوڑی عورت کہاں آئی تھی نا تمہیں اس کا ایک کام کرنا ہے کیسا کام یہ میں تمہیں بعد میں بتاؤں گا بہرحال میرا خیال ہے یہ کام بس تم ہی کر سکتے ہو اوہو کوئی اشارہ تو دو اشارے بازی اچھی بات نہیں ہے بس یہ سمجھ لو کہ ایک نیکی کا کام تمہارے سپورٹ کرنے والا ہوں میں میں نے دکھی لہجے میں کہا سائی علی سفدر اندھا ہو گیا سائی صاحب چلے گا فضالہ مجھے چھوڑ گئی سائی نے دھیان سے میری طرف دیکھا ایک لمحے کے لیے مجھے محسوس ہوا کہ وہ کوئی دلاسہ دینے والا ہے مجھے لیکن اگلے لمحے اس نے آنکھیں بند کر لی اور اپنے سر کو گول گول گھومانے لگا اس پر وہی موٹ تاری ہو گیا تھا جو کبھی میری سمجھ میں نہیں آئے تھا تھوڑی دیر بعد اس نے ایک نعرہ مستانہ بلند کیا اور زور سے بولا دل دھڑکا بے سبرے کا ہاں دل دھڑکا دل دھڑکا بے سبرے کا ہاں دل دھڑکا اس نے شہادت کی دونوں اونیاں اوپر اٹھائیں اور ہولے ہولے ناشنے لگا ایک پردے کی پیچھے سے لیو نا حیرت آمیس خوافصوں سے دیکھ رہی تھی میں بیزار ہو کر باہر چلا گیا تین دن تک کولمبو کے ریسٹ ہاؤس کے مکمل کاغذات مجھے مل گئے سات میں امارت کی چابیاں وغیرہ بھی تھی اسی دوران میں مسٹر جیٹ لارک کے ایک جن قسم کے مینجر نے میرے اور لیونا کے سفری کاغذات بھی تیار کروا دیئے ہم جب چاہتے امارات سے سری لنکہ روانہ ہو سکتے تھے اس شفق رنگ نیم گرم شام میں لیونا اور میں ایم جی ویلاس کی بلندو بالا چھت پر بیٹھے تھے اور دبائی کا نظارہ کر رہے تھے دبائی کا شاندار قلعہ حرکت کرنے والا جدید پل تیس پیتس منزلہ اوجی سنلائٹ بلڈنگ اور اس کے ارابہ بھی بے شمار مناظر ہمیں چھت سے دکھائی دے رہے تھے کچھ دیر بعد لیونا شاور لینے نیچے چلی گئی میں وہیں چھت پر بیٹھا رہا اچانک میری نگاہ ویلاس کی طرف والے آنے والے کشادہ راستے پر پڑی بنتے رزوان کی لیموزی نہ رہی تھی دیکھتے ہی دیکھتے وہ مین گیٹ سے اندر داخل ہوئی اور پورچ میں پہنچ گئی ویلاس کے باوردی ملازمی نے دروازے کھولے آج بنتے رزوان اکیلی نہیں تھی اس کے ساتھ ایک نوجوان لڑکی بھی تھی اسے دیکھتی میں پہچان گیا وہ قوسیہ ہی ہو سکتی تھی اس نے نہائی چست پتلون کمیس پہن رکھی تھی بال لڑکوں کی طرح تھے دور سے دیکھنے پر وہ نوجوان لڑکا ہی نظر آتی تھی بلکل لڑکوں کے انداز میں لمبے لمبے ڈک بھرتی وہ اپنی ماں کے ساتھ اندرونی حصے کی طرف بڑھ گئی میں بھی جلدی سے نیچے چلا آیا میرے نیچے پہنچنے تک دونوں خواتین سائی آلی کے کمرے میں جا چکی تھی اور دروازہ بند ہو چکا تھا مجھے کچھ کچھ یاد آ رہا تھا کہ اس لڑکا نمہ لڑکی کو میں نے پہلے بھی کہیں دیکھا ہے یہ بڑا سنسانی خیز اور انقلابی خیال تھا میرے ذہن میں یہ ارادہ پختہ ہو رہا تھا کہ اب قوسیہ کو یہاں سے واپس نہیں جانا چاہیے وہ ایک شادی شدہ رڑکی تھی جو اپنی خودسری کے تحت اپنی شادی کے مقدس بندن کو دوڑنا چاہتی تھی آج اتفاقا وہ اس چار دیواری میں آگئی تھی جہاں اس کا شہر بھی موجود تھا میں اس عمر کی تصدیق کر چکا تھا کہ بنت رزوان کیا مکمل رازداری کے ساتھ آتی ہے صرف لیموزین کے ڈرائیور کو پتا ہوتا ہے کہ وہ کہاں جا رہی ہے اور یہ ڈرائیور بنت رزوان کا رازدار تھا یقیناً آج بھی وہ قوسیہ کو لے کر گھر سے نکلی تو کسی کو معلوم نہیں تھا کہ وہ کہاں جا رہی ہے اگر وہ ڈرائیور اور قوسیہ سمیت کہیں غائب ہو جاتی تو کسی کو پتا نہیں چلنا تھا کہ وہ کہاں گئی ہے پانچ دس منٹ کے اندر میں نے ایک آخری فیصلہ کر لیا میں نے سوچ لیا کہ اب جب قوسیہ اور بنت رزوان سائن کی کمرے سے نکلیں گی تو میں کوریڈور میں ان کا سامنا کروں گا این اس وقت رہائشگاہ کے سسے کی لائٹ چلی جائے گی میں تاریکی میں قوسیہ کی گردن مسل کر اسے بے ہوش کر دوں گا اور منظر سے حسن کر دوں گا یہ اپنی نہیں بات ہے کہ اس کے بعد بنت رزوان پر پریشانی کا پہاڑ ٹوٹ پڑنا ہے بہرال یہ پریشانی تو انہیں کسی نہ کسی طور برداشت کرنا ہی تھی بہتری کے لیے تکلیف تو جھلنا ہی پڑتی ہے میں نے باری کو بلایا اس ابھی تک یہ معلوم نہیں تھا کہ اس کی بیوی اس چار دیواری میں موجود ہے میرے انکشاف پر وہ حیران رہ گیا باری میں نے فیصلہ کر لے کہ قوسیہ واپس نہیں جائے گی یہ آپ کیا کہہ رہے سر میں آپ کے سامنے ہاتھ جڑتا ہوں ایسا سوچئے گا بھی مت وہ تو قیامت کھڑی کر دے گی آپ اس لڑکی کو جانتے نہیں ہیں تم بھی مجھے پوری طرح نہیں جانتے ہو جیسا میں کہہ رہا ہوں تم ویسا ہی کرو گے یہ میرا حکم ہے باری کے ہونٹ پھڑک کر رہ گئے اس کے خوبصورت چہرے کا داکھ کچھ زیادہ گہرا نظر آنے لگا دو تین منٹ کے اندر میں نے اسے پوری بات سمجھا دی میں نے اسے بتا دیا کہ جو ہی قوسیہ اور بنت رزوان کاریڈور پہنچیں گی وہ اس حصے کی لائٹ آف کر دے گا وہ شدید تذبذب کے عالم میں میری ہدایت سنتا رہا اور اس بات میں سر ہیلاتا رہا آخر میں وہ مری مری آواز میں بولا قوسیہ سخت مضاہمت کرنے والی لڑکی ہے شاید میں نے آپ کو بتایا بھی تھا وہ ہاتھ پاؤں چلانا بھی خوب جانتی ہے آپ اس پر ہٹ ڈالتے ہوئے احتیاط کریں ایسا ہی ہوگا اور سر وہ بنت رزوان کا کیا ہوگا وہ ہماری محترم بزرگ ہیں ہماری بہت مدد کریں گی میرا مطلب ہے کہ وہ بھی قوسیہ کے ساتھ ہی رہیں گی قوسیہ کو راہ راست میں لانے پر ان کا اہم کردار ہوگا لیکن وہ بہت بوڑی ہے جناب گستاخی معاف کہیں یہ سدمہ میں نے کہا ہے نا کہ تم یہ سک پچھ مجھ پہ چھوڑ دو اور جناب ڈرائیور کا کیا کریں گے وہ بھی یہی رہے گا بس لیموزین واپس جائے گی آج رات یا کل صبح وہ پولیس کو کسی ویران سڑک پہ کھڑی مل جائے گی اوکے اب تم اپنی جگہ پر پہنچ جاؤ میرا خیال ہے کہ وہ دونوں کمرے سے نکلنے والی ہیں چند سیکنڈ بعد ہی سائیں کے کمرے کی طرف سے کھٹ پٹ کی آوازیں آئیں اوسیہ اور بزرگ خاتون بہار آ رہی تھی وہ کالیڈور کے وسط میں پہنچیں تو ایک دم سے سب کچھ اندھیرے میں ڈوب گیا میں دروازے کی پیچھے سے نکلا اور میرے دائیں بازو کی گرفت قوسیہ کی گردن پر مضبوط ہو گئی اس کے حلق سے آواز تک نہ نکل سکی میں نے اس کی گردن پر جچا توڑا دباؤ ڈالا اور اس کا جسم میری باہوں میں جھول گیا بزرگ خاتون کو احساس تک نہیں ہوا کہ اس کے پہلو میں کیا واقعہ ہوا ہے وہ قوسیہ کو مخاطب کر کے باتیں کر رہی تھی غالباً بجلی فیل ہونے کی مطالق تفسرہ کر رہی تھی میں نے قوسیہ کو آرام سے اٹھایا اور کمرے کے اندر ایک سوافے پہ پہنچا دیا بنتی رزوان اب بلند آواز سے ملازمین کو پکار رہی تھی اسی دوران میں بجلی بحال ہو گئی بنتی رزوان نے اپنے قریب قوسیہ کو موجود نہ پایا تو وہ ڈر گئی وہ سے پکارنے لگی اور بڑی تیزی سے عربی بولنے لگی میں نے اسے رشارہ کے نائوں میں تسلیت دینے کی کوشش کی اور خیال ظاہر گیا کہ لڑکی کہیں ادھری ہوگی بنتی رزوان کو ایک سینئر ملازم کو سپورٹ کر کے میں اب لیموزین ڈرائیور کی طرف جانا چاہ رہا تھا کہ اسی دوران سائن آلی وہاں آن موجود ہوا بنتی رزوان نے عربی میں سائن کو بتائے کہ اس کی بیٹی یہاں نہیں ہے جواب میں سائن نے بھی کچھ کہا اور پھر میری طرف اشارہ کر کے عورت سے اسی کی زبان میں کچھ کہنے لگا عورت حیرت سے میری طرف دیکھ رہی تھی میری کچھ سمجھ میں نیار تھا کہ سائن اسے کیا بات کر رہا ہے عورت پریشانی کے علم میں دائیں بائے دیکھ رہی تھی جیسے بیٹی کو ڈھونڈ رہی ہو سائن چپ ہوا تو میں نے اس سے پوچھا کہ تم نے معمر اور سے کیا کہا ہے وہ بڑے تمنان سے بولا میں نے اسے بتایا ہے کہ لڑکی تمہارے پاس ہے تم نے اسے بے ہوش کیا ہے لیکن یہ بے ہوشی جلدی ختم ہو جائے گی پریشانی کی بات نہیں ہے کیا آلفال بول رہا ہے تم چھوٹ تو نہیں بول رہا حقیقت ہی بتا رہا ہوں پھر سائن نے بڑے سکون سے اس کمرے کا دروازہ کھول دیا جہاں قوسیہ صافے پر بے ہوش لٹی تھی عورت چیخ مار کر لپکی اور بے ہوش بیٹی کا مو سر چوننے لگی سائن نے میرا سارا پروگرام درہم برہم کر دیا تھا اب معمر عورت کو سنبھالنے میں مجھے زیادہ دوچھواری پیش آ سکتی تھی میرا جی چاہ رہا تھا کہ میرے پاس کوئی ایڈ قسم کی چیز ہو جو میں سائن کے سر پر دے ماروں حیرت کی بات یہ بھی تھی کہ سائن کو ساری صورتحال کا علم ہو گیا تھا اس کے پرسرار کردار کے ساتھ انہونیاں وابستہ تھی کہ میں نے اب نئی انہونیوں پر حیران ہونا چھوڑ دیا تھا دھیرے دھیرے میں اس کی روحانی سالائیتوں کو تسلیم کر چکا تھا حالانکہ ایسی اکثر سالائیتوں کے نتائج میں نے اوٹ پٹا نکلتے ہی دیکھے تھے سائن مومر عورت سے مسلسل گفتگو کر رہا تھا اس دوران وہ کبھی بے ہوش ٹڑکی کی طرف اشارہ کرتا کبھی میری طرف میں نے دیکھا مومر خاتون دھیرے دھیرے پرسکون ہوتی جا رہی ہے وہ مسلسل اس بات میں سر ہلا رہی تھی پھر میں نے محسوس کہ اس کی نگاہوں میں میرے لیے احسان مندی کی جذبات اوبھرنے شروع ہو گئے ہیں پتہ نہیں سائن نے اسے کیا اُلٹی زیدی پٹی پڑھائی تھی کچھ دیر بعد عورت میری طرف آئی اس نے بڑی عقیدت سے میرے دونوں ہاتھ تھامنی اور عربی میں میرا شکریہ ادا کرنے لگی میں نے اس کے ہاتھوں کو تھپ تھپایا اور تسلیہ میں اس کلمات ادا کیے عورت دوبارہ اپنی بے ہوش بیٹی کی طرف متوجہ ہوئی تو میں نے سائن سے پوچھا یہ کیا گڑ بڑ گھوٹالہ کر رہے ہو کیا کہا تم نے اس عورت سے تمہارا پردہ رکھا ہے اور کیا کیا ہے میں نے اسے بتایا ہے کہ تم میرے آسسٹنٹ ہو اس چھوکری کو ٹھیک کرنے کی ذمہ داری میں نے تم پر لگائی ہے تم نے لڑکی کو میری مرزی سے بے ہوش کیا ہے اور یہ بے ہوشی ایک طرح سے اس کے علاج کا حصہ ہے عورت کے کہہ رہی ہے اس نے کیا کہنا ہے وہ تو یہ چاہتی ہے کہ بس کسی طرح یہ بگڑا تگڑا ماہی منڈا ٹھیک ہو جائے اس کے لئے وہ ہر قربانی دینے کو تیار ہے تمہارا کیا خیال ہے اس لڑکی کے لئے کیا کیا جا سکتا ہے ستارے تو یہی کہتے ہیں کہ یہ لڑکی تمہارے ہاتھوں ٹھیک ہو سکتی ہے اور ستارے یہ بھی کہتے ہیں کہ تم اس لڑکی کو ٹھیک کرنا چاہتے ہو میں حیرت سے سائن کی طرف دیکھتے لگا ایسی حرکتیں سائن سے ملنے والوں کے حصے میں اکثر آتی تھی وہ اچانک کوئی غیر متوقع بات کہہ دیتا تھا یوں لگتا تھا کہ اس نے دل کے اندر جھانک لیا ہے اب بھی مجھے یہی لگا کہ میرے دل کی بات سائن کے دل میں منتقل ہو گئی ہے کہ سوچ میں پڑ گئے یہ بتاؤ یہ لڑکی کتنی دیر میں ٹھیک کر سکتے ہو چاہاں اتنا کچھ بتا ہے وہاں یہ بھی بتا دو کہ کتنی دیر میں ٹھیک ہوگی ہے بیماری لمبی ہے اور پرانی بھی ذرا ٹائم تو لگے گا کیا خیال ہے دو ڈھائی مہینے کافی ہوں گے اگر تم کافی سمجھتے ہو تو پھر کافی ہوں گے لیکن یہ لڑکی اتنا عرصہ گھر سے دور کیسے رہے گی اس کا مطلب ہے تم لڑکی کو مستقل اپنے پاس رکھنا چاہتے ہو جس قسم کی بیماری ہے اسی طرح ٹھیک ہوگی اسے اس کے ماحول سے بلکل کاٹنا پڑے گا ایک نئے سانچے میں ڈھالنا پڑے گا شاید تمہیں معلوم نہیں اس کا شہر بھی اس وقت یعنی اس چار دیواری میں موجود ہے یہ شہر کو ذر خرید غلام سمجھتی ہے اسے بتانا پڑے گا کہ شہر کا کیا مقام ہے شہر کی عزت اور محبت کا احساس اس کے باغی دل میں گہرائی تک اتارنا ہوگا ویری گوٹ میرا خیال ہے تمہاری سوچ صحیح راستے پر ہے لیکن میرا سوال وہی ہے عورت اور ڈرائیور کا کیا ہوگا سائی نے اپنی آنکھیں بند کی اور چند لمحے تک آگے پیچھے جھولتا رہا پھر آنکھیں کھول کر بولا اس کے دو طریقے ہیں ایک تو عورت اور ڈرائیور کو واپس بھیج دیا جائے اور وہ اہل خانہ سے یہی کہیں کہ انہیں چھوکری کے بارے میں کوچ نہیں پتا وہ لڑکی کو رازداری سے لائے تھے اسی لئے ذمہ داری سے بچ سکتے ہیں دوسرا طریقہ ہی ہے کہ وہ بھی لڑکی کے ساتھ کہیں رہیں بس خالی گاڑی دبائی کے کسی سڑک پہ کھڑی کر دی جائے یسا تم بہتر سمجھتے ہو ویسا ہی کر لو سائی چند لمحے مراقبے میں رہا پھر بولا ٹھیک ہے اس کا فیصلہ مجھ پہ چھوڑ دو تم لڑکی اب تیرے حوالے تم اس کے قصبہ نکالنے ہوں گے اور ایک دم ٹھیک کرنا ہے میں تم کو فری ہینڈ دے رہا ہوں سائی میں ایک دو دن تک سری لنکہ جا رہا ہوں میں سٹڑکی کو بھی اپنے ساتھ لے جانا چاہتا ہوں مجھے تمہارے ارادوں کے بارے میں پہلے تھے ہی شک تھا غالباً وہ چھمک چھلو بھی تمہارے ساتھ جا رہی ہے کس کی بات کر رہے ہو اس کی جس کے لیے شیخ بھاگا بھاگا پھر رہا ہے لگتا ہے کہ تم نے شیخ سے سارے پرانے بدلے ایک ہی بار چکانے کا فیصلہ کر لیا ہے میں غلط تو نہیں کہہ رہا تم ہمیشہ درستی کہتے ہو اب تم اس محترم عورت کو یہاں سے لے جاؤ اس معاملے کو اپنے طریقہ سے ہنڈل کر لو اوکے اوکے دل دھڑکا اوکے کا دل دھڑکا ہاں دل دھڑکا اوکے کا ہاں دل دھڑکا اب اس کی ذہنی رو بھہک کر کسی اور طرف چلی گئی تھی اب اس کی رونے اسے اوکے کا دل دھڑکا دیا تھا یہ بات اب میری سمجھ میں آ گئی تھی کہ سائنی نے چند دن پہلے میرے ذمہ جو کام لگانے کی بات کی تھی وہ یہی کام تھا یعنی قوسیہ کو راہ راست پر لانے کا اگلے روز صبح یہ معلوم ہوا کہ سائنی علی نے بنت رزوان اور اسکر ڈراغر کو بمہ گاڑی ابو ذابی واپس بھیج دیا ہے باری اور عزیز نے لیونا لوج کے حالات کی مکمل خبر رکھی ہوئی تھی انہوں نے بتا کہ بنت رزوان ابو ذابی واپس پہنچ گئی ہے اور بظاہر حالات میں کسی طرح کی حلچل نظر نہیں آ رہی تاجب کی بات تھی کہ اگلے روز بھی حالات بلکل نورمن رہیں کسی اخبار میں بھی قوسیہ کے حوارے سے کوئی خبر نہیں تھی اندازہ ہو رہا تھا کہ شیخ آسم کی فیملی نے یہ خبر بڑی سختی کے ساتھ چھپا لی ہے جیسا کہ بعد میں پتا چلا قوسیہ اس سے پہلے بھی اہل خانہ کو بغیر بتائے کئی کئی دن اپنی سہلیاں کو ساتھ آوارہ گردی کرتی رہی تھی یہی وجہ دی کہ اس کے اہل خانہ فوری طور پر کسی نتیجے پہ نہیں پہنچ پا رہے تھے میں قوسیہ کو جلد جل سری لنکا پہنچانا چاہ رہا تھا اس سلسلے میں مسٹر جی کلارک سے میرا مکمل رابطہ تھا مسٹر کلارک کی کوششوں کا ہی نتیجہ تھا کہ صرف بہتر گھنٹے بعد قوسیہ اپنے شہر باری سمیت سری لنکا پہنچ گئی مجھے اور لیونا کو بھی قوسیہ کے ساتھ جانا تھا لیکن سفری کاغذات میں کچھ پیچیتگی کی وجہ سے ایسا ممکن نہیں ہو سکا قوسیہ کو خواب آور انڈیکشن لگا کر ایک مریضہ کی حیثیت سے جہاز پر سوار کیا گیا باری نگہ داشت کے لیے قوسیہ کے ساتھ تھا ایک ڈاکٹر بھی ان کے ساتھ تھا یہ سارے انتظامات مسٹر جی کلارک کے تھے قوسیہ اور باری نے فرضی نام اسے سفر کیا تھا سائن آلی کو قوسیہ اور باری کی روانگی کا علم تھا میرا اندازہ تھا کہ وہ صورتحال پر گہری نظر رکھے ہوئے ہیں لیونا کے بارے میں بھی وہ سب کچھ جان چکا تھا اس سے یہ بات پسند آئی تھی کہ میں شیخ کو اس کے مظالم کی قرار واقعی سزا دینے کا رادہ رکھتا ہوں میرا یہ بھی قیاس تھا کہ سائن بھی ہمارے پیچھے سری لنکا جانے کے لیے پر تول رہا ہے دو دن بعد میں اور لیونا بھی مسٹر کلارک کے پرائیوٹ تیارے کے ذریعے سفر کے لیے تیار تھے اس سفر میں کچھ دشواریاں پیش آئیں بہرحال ہم تھوڑی سے تاخیر کے ساتھ کراچی پہنچے اور وہاں سے پی آئی اے کی ایک پرواز کے ذریعے کولمبو پہنچ گئے کولمبو سے ریسٹ ہاؤس کا فاصلہ چالیس میل کے لگ پھک تھا یوں تو پورے سری لنکا میں یہ ہریالی نہایت کسرت سے نظر آتی ہے لیکن کولمبو ائرپورٹ سے ریسٹ ہاؤس تک کا فاصلہ تو جیسے سبزے کی سرنگ میں سے گزرتے ہوئے تیہ ہوتا تھا لیونا پہری باسری لنکا آئی تھی وہ اس قدر ہریالی دیکھ کر ششدر تھی ناریل، تار اور کیلے کے درختوں نے سڑک کے دونوں طرف لامتنا ہی قطارے بنا رکھی تھی غالبت چند گھنٹے پہلے بارش ہوئی تھی جس کے سبب ہر شاہ نکھری ہوئی تھی اور سپہر کی نیم کرم دھوپ میں چمک رہی تھی رنگدار لباس والے سنہالی اور تامل عورتوں کو دیکھ کر ساری بھولی بسری یادیں تازہ ہو رہی تھی وہ سارے آنسو اور قہقہ یاد آ رہے تھے جن کا تعلق سری لنکا کی دھوان دھار فضا سے تھا میں مناظر میں کھویا ہوا تھا اور مسٹر کلار کی فرام کردہ شیولٹ گاڑی بل کھاتی سڑک پر فراتے بھڑتی ہوئی ریسٹ ہاؤس کی طرف روا دوا تھی ایک موڑ پر آہستہ ہوئی تو رجنی گندہ کے پھولوں کی مہک نتنوں سے ٹکرائی میں نے گھوم کر دیکھا سنہالی لڑکیاں سڑک کے کنارے گل فروشی کر رہی تھی ان کے قریبی خونچہ فروش لڑکے پام کے بڑے بڑے درختوں میں درخت کے پتوں میں بریانی فروخت کر رہے تھے ناریل کے تل میں پکی ہوئی یہ بریانی یہاں کی خاص ڈش تھی اس ڈش کے ساتھ بھی میری کئی یادیں وابستہ تھی گولف کورس کے قریب سے گزرتی ہوئی ہماری گاڑی ریسٹ ہاؤس میں پہنچی تو پہلے سے موجود ملازمی نے خندہ پیشانی سے ہمارا استقبال کیا یہ باوردی خدمتگار پچھلے کئی گھنٹوں سے دھوپ میں کھڑے ہمارے منتظر تھے ہمارا استقبال کرنے والوں میں باری سب سے نمائی تھا وہ ڈاکٹر بھی ساتھ تھا جیسے ہم نے قوسیہ کے ہمرا دبائی بھیجا تھا دبائی سے بھیجا تھا اس کے علاوہ ریسٹ ہاؤس کا نیا مینجر سنہالی جے سنہا بھی تھا مجھے باری کچھ بجھا بجھا سا نظر آیا ہاں ینگ من تمہاری بیوی کہاں ہے ادھر کمرے میں ہیں سر اس کے ہوش کچھ ٹھکانے آئی یا نہیں آپ خود ہی دیکھ لیں کچھ خاپی بھی رہی ہے ابھی تک تو بس ڈرادہم کا ہی رہی ہے میڈم کن کے کمرہ دکھاؤ میں نے لیونہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا باری نے دازمی انداز میں سر چھو گایا اور لیونہ کی آگے چل دیا لیونہ نے فرانسی سے ڈیزائن کا شاندار اسکرٹ پہن رکھا تھا سرک رنگ کے اس جسٹ اسکرٹ نے اس کے قیامت بدن کو اور بھی قیامت کر دیا تھا دیکھنے والے کی آنکھ اس کی خوبصورتی سے چندھی ہاسی جاتی تھی ظاہری خوبصورتی کے اعتبار سے تو شیخ کا انتخاب بلکل درست تھا لیکن باطنی خوبصورتی کا معاملہ برقس تھا اس سلسلے میں میرا تجربہ کو زیادہ اچھا نہیں تھا میں نے لیونہ کو ایش و آرام کے دلدادہ ایک ایسی تتلی کی طرح دیکھا تھا جو کسی جگہ ٹھکانا نہیں کرتی پورے گلشن میں چکرانے کی خواہش رکھتی ہے بس فریق کسانی میں اتنا دم ہونا چاہیے کہ اس اپنی طرف متوجہ کر سکے جیسا کہ میں نے کیا تھا باری لیونہ کے ساتھ اندرونی حصتے کی طرف چلا گیا تو میں نے سنہالی مینیجر جیساں سے پوچھا ہاں بھئی جو لڑکانوں میں لڑکیاں پہنچے اس کی کپوزیشن ہے جیساں کی زردی ماہ لاکھوں میں تشفیش اور پریشانی کی لہر اپری جناب وہ بیگم تو بہت خطرناک ہے پورے ریسٹ ہاؤس کو سہما دی انہوں نے ایک دم شدید غصے میں آ جاتی ہیں جس کمرے میں نے رکھا گیا ہے اس کے سارے قیمتی اور شیشے کی رنچیزیں توڑ ڈالی ہیں اگر کمرے کی کھڑکیوں میں لوہی کی گریلے نہ ہوتی نہ تو وہ کپ کی توڑ پھڑ کر کے وہاں سے نکل چکی ہوتی باری نے لڑکی سے ملاقات کی ہے وہ بس ایک مرتبہ کمرے میں گئے تھے غالباً ان کو سمجھانا بجھانا چاہتے تھے لیکن انہوں نے باری صاحب کو دیکھتے ہی چیف نہ چلانا شروع کر دیا اور چیزیں اٹھا اٹھا کر انہیں مارنے لگی باری صاحب کان لپیٹ کر واپس آگئے میرا مطلب ہے جی کہ خاموشی سے واپس آگئے اسے کھانا وغیرہ کون پہنچاتا ہے کھل تک تو کچن کے ملازمیں پہنچا رہے تھے لیکن اب مجھے خود پہنچانا پڑ رہا ہے دراصل ہاں ہاں کہو کیا بات ہے دراصل انہوں نے ملازم کو زخمی کر دیا ہے وہ کھانا وغیرہ تو کمرے میں پہنچانے نہیں دیتی تھی ملازم نے گریل کے اندر سے بسکٹ کا ڈبا اور چکن رول وغیرہ پہنچانے کے اندر کوشش کی انہوں نے ایک دم جھپٹ کر اس کا گریبان پکڑ لیا اور اتنی زور سے اندر کی طرف کھینچا کہ ملازم کا چہرہ گریل سے ٹکرا کر بری طرح زخمی ہو گیا انہوں نے اسی پر بسنے کی ان کے لباس میں پھل کٹنے والی چھوڑی بھی تھی یہ چھوڑی انہوں نے بے در ایک ملازم کی ران میں اتار دی ملازم کے چیخے سن کر دو اور ملازم وہاں پہنچ گئے انہوں نے بڑی مشکل سے کھینچ کر اپنے ساتھی کی جان چھوڑوائی ہے اس وقت تک زخمی ملازم کی پتلون خون سے تر ہو چکی تھی بیگم صاحبہ نے خون آلودہ چھوڑی سے دیگر ملازموں پر حملہ کرنے کی کبھی کوشش کی لیکن وہ بچ گئے آج میں نے بڑی مشکل سے دو تین چکن رول اور کوک کی دو بوتلیں اندر کمرے میں پھینکی ہیں وہ سخت خصے میں ہے اور بہت خطرناک نظر آ رہی ہے سچ پوچھیں جناب تو سب ہی لوگ ان کی وجہ سے زہمے ہوئے ہیں قوسیہ کی شولہ مزاجی اور تیزی تراری کے کئی واقعات میں پہلے بھی باری اور لیونہ سے سن چکا تھا مجھے یقین تھا کہ جیسے نہ جو کچھ کہہ رہا ہے وہ ٹھیک کہہ رہا ہوگا میں سنہ کی رہنمائی میں اس کمرے کی طرف چل دیا جہاں قوسیہ قیام پذیر تھی بابون بیلوں سے ڈھکی ہوئی طویل روش سے گزر کر ہم پریسٹ ہاؤس کے اندرونی حصے میں پہنچے یہاں کی ہر ہر اینٹ سے میری انتلخ یادیں وابستہ تھی یہی وہ درد دیوار تھے جہاں شیخ نے اپنا ہنیمون بنائے تھا اور یہی وہ بیرہم چھتی جس کے نیچے میں الیکٹرونک ڈیوائز کی زنجیر سے بندہ ہوا آب لابا پھرتا تھا ہم رہداری کے دبیس قارین پہ چلتے ہوئے گندرونی کمرے تک پہنچے مجھے کھڑکیوں کے شیشے چکنا چون نظر آئے کھڑکی کی آنی گریل میں سے کمرے کا منظر دکھائی دیا قوسیہ دبیس قارین پہ نیم دراز تھی اس نے دیوار سے ٹیک لگا رکھی تھی اور لڑکوں کی طرح ٹانگ پہ ٹانگ چڑھائی ہوئی تھی دور سے دیکھنے پر میں قبول صورت گورا چکتا لڑکا ہی نظر آتی تھی اس سے پہلے میرا اور اس کا آمنہ سامنہ نہیں ہوا تھا بس ایک دفعہ میں نے اسے دیکھا تھا تب وہ میرے ہی ہاتھوں بے ہوش ہو کر بے خبر پڑی تھی قوسیہ نے مجھے گریل کے اندر سے دیکھا لیکن اپنی جگہ ساکت لیٹی رہی میں نے سنہ سے کہا دروازہ کھولو سنہ نے میری طرف دیکھا پھر مقفل دروازے کی طرف دیکھا پھر میری طرف دیکھا ایسے کیا دیکھ رہو دروازہ کھولو جناب بیگم صاحبہ بڑے خطرناک موڑ میں ہے ان کے پاس چھوری بھی ہے میں تو میں اندر گھسنے کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں تم بس دروازے کا تعلہ کھولو اور چلے جاؤ سنہ نے خوشکھونٹوں پر زبان پھیری ٹوٹے ہوئے شیشے میں سے ایک بار پھر پتلون قمیز والی لڑکی کو دیکھا اور جیب سے چابی نکال کر تعلہ کھول دیا اب تم جاؤ کسی کو اس طرف متانے دینا اور نہ خودانا میں سب سمحہ لوں گا سنہ نے غیر یقینی رذروں سے میری طرف دیکھا اور تھوک نگل کر اس بات میں سریں لا دیا وہ واپس چلا گیا میں دروازہ کھل کر اندر گیا قوسیا نے آنکھیں سکڑ کر مجھے گھورا پھر بھوکی شیڑنی کی طرح اٹھ کر بیٹھ گئی ابودابی کی یہ بگڑی تگڑی امیرزادی شیخ آسن کی بہن تھی وہی شیخ جو عام انسانوں کو کیڑے مکاروں سے زیادہ اہمیت نہیں دیتا تھا اس لڑکی کی رگوں میں بھی وہی فیرونی خون تھا جو شیخ کی رگوں میں تھا وہی رہونیت وہی خودسری وہی کرختگی جو اس خانوادے کا طرح امتیاز تھی کون ہو تم تمہارا ایک ہمدر مجھے یہاں کون لائے آئے وہ پھر گھر رہی ساتھ ساتھوں مجھے نگاہوں میں تول بھی رہی تھی یہ نیک کا مجھ سے ہی سرزد ہوا ہے کیوں میں پوچھتی ہوں کیوں تم مجھے جانتے نہیں ہو میں کون ہو تم جانتے نہیں ہو مجھے اس کے ساتھ ہی وہ دیوانہ وار مجھ پر جھپٹی میں ایسی کسی کاروائی کے لیے پہلے سے تیار تھا میں نے تیزی سے اس کا اٹھاوا ہاتھ دبوچا اور زور سے مرور دیا وہ گھوم گئی اور اس کے پشت مجھ سے آ لگی بڑی دیدہ دلیری سے اس نے مجھے کون ہی مارنے کی کوشش کی میں نے اسے دھکا دے دیا اس کی کون ہی ہوا میں گھوم کر رہ گئی اور وہ لڑکھڑاتی ہوئی کلمارے تھے جا ٹکرائی وحشی جانور کی طرح وہ پلٹی توقع کے این مطابق مجھے اس کے بائیں ہاتھ میں چھوڑی نظر آئی میں نے بڑے سکون سے اسے خود پر حملہ کرنے کا موقع دیا ملازم کی طرح اس نے مجھے بھی ران پر زخم لگانا چاہا غالباً اتنی حمد اس میں نہیں تھی کہ میرے پیٹ کی حسینے کو نشانہ بنا کر قاتلہ کہلانے کا خطرہ مول لے لیتی اپنے وار خالی جاتے دیکھ کر وہ بھننا گئی اور کچھ خوف زدہ بھی ہوئی کچھ بھی تھا آخر کوئی ایک لڑکی ہی تھی میں نے اس کی چھوڑی والی کلائی پکڑ لی اس نے مجھے داتوں سے کٹنے کی کوشش کی میں نے اسے سر کے بالوں سے پکڑ کر جھٹکا دیا اس کی تھوڑی اوپر کی طرف اٹھ گئی میں نے اس کی پتلی کرتن اپنے وازو کو شکنجے میں کس لی وہ اکڑ کر رہ گئی اس کے حلق سے چیخ نہیں نکل رہی تھی میں ذرا دباؤ بڑھاتا تو وہ بے ہوش ہو جاتی لیکن میں اسے بے ہوش کرنا نہیں چاہتا تھا جسے کچھ سکھانا ہو وہ بے ہوش ہو جائے تو پھر کچھ سیکھ نہیں سکتا اس کے لیے تھوڑی سی سزا ہی کافی ہوتی ہے چھوڑی پھیک دو اس کا ہاتھ لرز رہا تھا وہ چھوڑی پھیکنا بھی چاہتی تھی اور نہیں بھی میں نے دباؤ معمولی سے اور بڑھایا اور کہا چھوڑی پھیکو لاچار ہو کر اس نے چھوڑی پھیک دی میں نے ایک ہاتھ سے چھوڑی اٹھا کر میں نے اپنے ٹائی اتاری اور ایک ہاتھ سے اس کے دونوں ہاتھ پشت پر بند دی ہے اس کام میں تھوڑی دشواری تو ہوئی لیکن کسی نہ کسی طور میں یہ کام کر گزرا اس کے بعد میں نے اسے دھکیل کر سوفے پر گرا دیا وہ گردن کی تکلیس سے کرہا رہی تھی اور ساتھ ساتھ نہائے شولہ بار نظروں سے مجھے گھور رہی تھی تم کھانا کیوں نہیں کھاتی ہو مر جاؤں گی لیکن کھانا نہیں کھاؤں گی اگر ہمارا کھانا نہیں کھاتی ہو تو پھر ہمارا اسی کیوں لگائے ہوئے یہ پنکہ کیوں چل رہا ہے ہمارا یہ سب بھی بند کر دو میں نے اٹھ کر دروازہ کھولا اور رہداری سے مین سوئچ آف کر کے کمرے میں جانے والی بجلی کی روم انقطع کر دی اس کے بعد میں نے کمرے کے قالین پر پڑھے ہوئے دونوں چکن رول اٹھائے اس نے ایک کوک پی لی تھی دوسری میں نے اٹھا لی شوری بھی میں نے اپنی پتون کی جیب میں ڈال لی اور اتمنان سے دروازہ بند کر کے باہر آ گیا دروازہ میں نے لاک کر دیا تھا وہ خونی نظروں سے مجھے گھورتی چلی جا رہی تھی میں جانے لگا تو وہ چیخ کر بولی میں جانتی ہوں یہ سب کس کا کیا دھر آئے میں اس کتے پر ہزار بار لانت بھیجتی ہوں لانت بھیجتی ہوں میں میں مر جاؤں گی لیکن اس کے موپر تھوکوں گی تک نہیں اور تم تمہیں تو میں زندہ دفن کرا دوں گی تم جانتے نہیں ہوں میں کون ہوں کس فیملی سے تعلق ہے میرا میں نے سوچا مجھ سے زیادہ کون جانے گا کہ تم کون اور تمہاری فیملی کیا ہے اب تعرف حاصل کرنے کی باری میری نہیں تمہاری ہے میں اپنے ساتھ اس ریسٹ ہاؤس میں شیخ آسم کو لانا چاہتا تھا شیخ تو نہ سکا لیکن اس کی آفت زادی بہن آگل تھی میں نے سوچا چلو کچھ نہ ہونے سے کچھ ہونا بہتر ہے اپنی جان سے پیاری محبوبہ اور بہن کی کشش شیخ کو بھی یہاں لا سکتی تھی اگر یہ کشش نہ بھی لاتی تو بھی میں نے اسے کھینچ کر یہاں لے آنا تھا میں نے لیونہ کو شیخ سے چھین کر بھی چھوکر گزرتی تو شیخ کو ناگوار گزرتا تھا اب لیونہ میری باہوں میں تھی اور میں چاہتا تھا کہ شیخ اس منظر سے دوستندوز ہو میں کمرے سے کافی دور چلایا تھا لیکن قوسیہ اب بھی چیخ و بکار کر رہی تھی میں تمہیں معاف نہیں کروں گی تمہیں زندہ دفن کرا دوں گی تم کو پتہ نہیں کہ تم نے کس پر ہٹ ڈالا ہے میت بنان سے کومن روم میں چلا آیا یہاں قوسیہ کا شہر باری موجود تھا قوسیہ کی چیخ و بکار اس کے کانوں تک بھی پہنچ رہی تھی وہ ڈرہ واسا لگ رہا تھا گھبراو مدباری یہ سب کچھ وقت دی ہے گستاخی معاف جناب لیکن قوسیہ کے بارے میں کوئی بھی پیشن کوئی کرنا مشکل ہے مجھے ڈر ہے کہ کہیں وہ اپنے آپ کو نقصان نہ پہنچا لے غصے میں وہ نیم پاگر ہو جاتی ہے اپنے آپ کو نقصان پہنچانا اتنا آسان نہیں ہوتا تم زیادہ فکر مت کرو قوسیہ اب بند کم دروازے پر ٹانگیں چلا رہی تھی اور چیزیں اٹھا اٹھا کر پٹک رہی تھی چیخ چیخ کر اس کی آواز بیٹھ گئی تھی باری کے چہرے پر استراب بھی استراب تھا قوسیہ نے آپ پر حملہ تو نہیں کیا کیا تھا لیکن اب نہیں کرے گی میں نے جیب سے چھری نکال کر اسے دکھائی اسی دوران میں لیونہ بھی وہاں پہنچ گئی اس کی آنکھوں میں بھی خوف کروٹ لے رہا تھا جہان مجھے ڈر لگ رہا ہے یہ پاگے لڑکی کہیں کچھ کر نہ گزرے تو پھر کیا کرنا چاہیے کوئی ایسا انتظام کرو کہ وہ خود کو زخمی نہ کر لے سنے اس کے پاس چھری بھی ہے چھری تو میں لے آیا ہوں اس کے کپڑوں کی تلاشی تم لے لو نہ بابا میں اس کے قریب بھی نہیں پھٹکوں گی اسی آسطہ میں قوسیہ دھک کر خاموش ہو گئی اور لیونہ باری وغیرے کے چہرے قدرے پر سکون ہو گئے اگری روز میں نے ریسٹ ہاؤس کے منیجر جیس انہا کو بلایا اور اسے پھول لانے کو کہا یہ کوئی عام پھول نہیں تھے یہ ایک نایاب قسم کا خدرو پھول تھا اور اگر اسے نرسری میں لگایا جاتا تو بے حد مہنا تو مشقت سے پرمان چڑھتا تھا ابو ذابی کے لیونہ لوج میں میں نے لیونہ کی خوابگامین پھولوں کا گلدستہ دیکھا تھا وہ گلدستہ یقینا سری لنکا یا مدراز وغیرہ سے منگوایا گیا ہوگا کیونکہ یہ یہاں کا بقامی پھول تھا پونجا کے خوشبو اپنی مثال آپ تھی لیونہ لوج میں یہ پھول دیکھ کر میں سمجھ گیا تھا کہ یہ لیونہ کے فیورٹ پھول ہے اور گرا قیمت پر باہر سے منگوایا گیا ہے میرے اندازے کے مطابق امرات من پھولوں کا ایک گلدستہ شیخ آسن کو کموں بیش پانچ ہزار درہم میں پڑا تھا سری لنکا میں بھی ان پھولوں کی قیمت کم نہیں تھی میں نے سنہ کو جو آرڈر دیا وہ ایک گلدستہ کے لیے نہیں تھا ایک پورے کمرے کی ڈیکوریشن کے لیے تھا اس کے لیے پونجا کے دو ڈھائی ہزار پھول درکار تھے سنہ نے ایک بار حیران نظروں سے میری طرف دیکھا اور پھر تازین پر سر جھکا کر چلا گیا سپہر کوئی آرڈر کی تکمیل ہو گئی پونجا کے قریباً ڈھائی ہزار پھول میری خوابگاہ میں پہنچ گئے تھے اس خواببہ کے انٹیرے میں میں نے تھوڑی سی تبدیلیاں بھی کروائی تھی پھولوں کے ساتھ سنہ ڈیکوریٹر بھی لے کر آیا تھا اس تامل کاریگر نے ایک گھنٹے میں کمرے کو شاندار طریقے سے آراستہ کر دیا لیونہ حسینہ پیریس تھی اور پیریس اور فرانس کے لوگوں سے زیادہ خوشبوں اور شرابوں کو کون جانتا ہوگا شام کو میں بیڈروم میں چلا گیا میں لیونہ کو سرپرائز دینا چاہ رہا تھا میں نے بند کمرے کی دو کھڑکیاں کھول دی میرا اندازہ تھا کہ آپ پھولوں کی مہک لیونہ تک پہنچے گی اور ہو سکتا ہے کہ وہ بیڈروم کی طرف کھچی چلیا ہے اور پھر ایسا ہی ہوا کھڑکیاں کھولنے کے صرف دو منٹ بعد مجھے کوریڈور میں لیونہ کے قدموں کی چاپ سنائی دی اور پھر وہ اندر آ گئی ہلکے سرخ رنگ کے فرانسیسی سکرٹ میں وہ بڑی دلکش نظر آ رہی تھی اس نے کمرے کا منظر دیکھا اور اس کی آنکھیں کھولی رہ گئیں حیرت کی چیخ روکنے کے لیے اس نے اپنے مو پر ہاتھ رکھ لیا شاید اس نے کبھی تصور میں بھی اتنے پھولوں کو پونجا کے پھولوں کو ایک ساتھ یک جا نہیں دیکھا تھا شیخ آسیم اس کے لیے گلدستے فرام کر کے اس پر احسان کرتا تھا اور آج وہ ہزاروں پھولوں کے درمیان کھڑی تھی میں بڑے اتمنان سے بیٹ پر نیم دراز تھا اور فیدہ ہو جانے والی نظروں سے دیکھ رہا تھا حیرت کے شٹکے سے سنبھننے کے بعد وہ تیجی سے آگے بڑھی اور متسلح پڑ گئی اوہ چہان تم کیا چیز ہو تم نے تو مجھے دیوانہ کر دیا ہے تم میری سمجھ میں بالکل نہیں آ رہے یہ تو کچھ بھی نہیں ہے ڈارلین میرے بس میں ہونا تو اپنی جان بھی نکال کر تمہارے حوالے کر دو وہ مسہور کن قاتلانہ نظروں سے میری طرف دیکھتی رہی اور میرے بالوں میں انگلیاں چلاتی رہی پھولوں کی من پسند خوشبوں نے اسے مست کر دیا تھا اس نے دیواروں پر سجے پھولوں پر نرمی سے ہاتھ پیرا اور آنکھیں موند کر سانس اندر کی طرف کھینچا جیسے وہ ساری خوشبوں ایک ہی بار اپنے اندر اتار لینا چاہتی ہو میں کوشن سے ٹیک لگائے لیٹا رہا اور اسے دیکھتا رہا اس نے بڑی نرمی سے میرے بوٹوں کے تس میں کھولے اور انہیں اتار دیا پھر میرے جرابے اتاری میرے پاؤں کو سکون پہنچانے کے لیے نرمی سے ان پر ہاتھ پیرا اور بیٹ گئی وہ سرطاپہ حسن تھی اور میرے لیے ریشہ ختمی ہو رہی تھی یہ ساری دولت کی کرشمہ کاری تھی اگر اس کافر ادا حسینہ کو کوئی کالا بھوجنگ حبشی بھی یہ ساری آسائش اور سہولیات مہیا کرتا تو شاید یہ اس کے قدموں میں بھی ایسے ہی لوٹنا شروع کر دیتی وہ مجھ پر صدقے واری جا رہی تھی اسے بالن نہیں تھا کہ کمرے کی ایک علماری کے اوپر چھوٹا سا ویڈیو کیمرہ نصبش اس کی ساری حرکتوں کو نوٹ کر رہا ہے اس نے بڑی نرمی سے میری ٹائی کھولی اور قمیز کے چند بٹن کھول کر میرا سینہ اوریاں کر دیا اس کا چہرہ میرے سینے میں گھوسا جا رہا تھا ساتھ ساتھ وہ رومان انگے سرگوشیاں کر رہی تھی میں نے کہا بھائی ابھی تو رات بھی ہونی ہے چلو آؤ تھوڑی سی چہل قدمی کر لیں ڈینر کے لیے گنجائش پیدا ہو جائے گی نہیں نا میں نے اسے بہ مشکل پیچھے ہٹایا اسی دوران میں اتھ کھلی کھڑکیوں میں سے چیخنے کی آوازیں آئیں یہ قوسیہ کی آوازیں تھیں اسے پھر غیظ و غزب کا دورہ پڑا تھا اوہ گاڈ پھر تماشاں چروع ہو گیا لیونہ نے سر پکڑ لیا میں اٹھ کر کمرے سے باہر نکلا لیونہ بھی باہر آگئی میں اکیلا ہی قوسیہ کے کمرے تک پہنچا گرمی اور غصے سے سرخ انگارہ ہو رہا تھا پچھلے قریباً چوبیس گھنٹے اس نے ایسی اور پنکھے کے بغیر گزارے تھے اور اب اس کا برا حال ہو گیا تھا مجھے دیکھتے ہی وہ پھر دشنام پرازی پہ اتر آئی میں کچھ دیر تک اس کو چھلکوت کا نظارہ کرتا رہا پھر میں نے مرازموں کو ہدایت کی کہ اسے ایسی جلا دیں اسی رات باری نے میری اور لیونہ کی ویڈیو کیسٹ شیخ آسن کے ایڈرس پر عبوظہ بھی ارسال کر دی کیسٹ کو پہلے کوئد پہنچنا تھا پھر وہاں سے نئی پیکنگ میں عبوظہ بھی جانا تھا یہ احتیاط اس لیے تھی کہ شیخ کو میرے ٹھکانے کا علم نہ ہو سکے اس کیسٹ کے ریکارڈنگ بیڈروم میں ہوئی تھی یہ وہی بیڈروم تھا جو اس سے پہلے شیخ کے استعمال میں بھی رہا تھا لیکن میں نے اس میں اس فوری طور پر ایسی تبدیلیاں کروا دی تھی کہ درو دیوار کو شناخت نہیں کہے جا سکتا تھا ویسے بھی سب کچھ پونجا کے پھولوں سے ڈھکاوا تھا اس کیسٹ میں میں نے شیخ کو مخاطب کر کے تھوڑی سی گفتگو بھی کی تھی اپنی اور لیونا کی محبت کا منظر دکھانے کے بعد میں نے شیخ سے کہا تھا تم نے غزالہ کو مصر زبردستی چھینہ تاؤسن لیکن میں نے لیونا کو چھینہ نہیں ہے وہ تمہارے مو پر تھوک کر اپنی خوشی سے میرے ساتھ آئی ہے ہم جہاں بھی ہیں بہت خوش ہیں ہم تمہارا منہو سائے بھی اپنے آس پاس نہیں دیکھنا چاہتے چند دن بعد میں ایسی ایک اور کیسٹرٹ تمہیں رسال کروں گا اس میں تمہیں ایک اور خوش خبری سناؤں گا اگلے روز شام کو مجھے پتا چل گیا کہ کیسٹرٹ شیخ آسم کو مل گئی ہے اور اس نے ملاحظہ کر لی ہے مجھے مسٹر جی کلارک کا فون آیا انہوں نے بتایا کہ عرصے پہر شیخ کو سینے میں درد کی شکایت ہوئی تھی اسے اسپتہ لے جائے گا ہے وہ ابھی تک ہاسپٹل میں یا ایڈمیٹ ہے لیکن اس کی حالہ تب بہتر ہے اور شاید آج رات یا کل صبح وہ گھر واپس چلا جائے گا مسٹر کلارک کو کیسٹرٹ والی بات کا پتا نہیں تھا وہ کہنے لگے معاشی بدھالی نے واسم پر اپنا سر دکھانا شروع کر دی ہے در حقیقت اس کے کاروبار کی بنیادی جھوٹ پر تھی اس جھوٹ کی ایک دو اگٹے ہلی ہیں تو پوری دیواری ہلنا شروع ہو گئی ہے شاید تمہارے لئے خبر نہیں ہو کہ شپنگ کمپنی میں شیخ کے پارٹنر اور بہت قریبی دوست اطالوی سرمایہ کار ہٹسن فیلڈ نے بھی آسم کی مدد سے ہاتھ کھیش لیا ہے عملی طور پر ایک کمپنی طور پر تقریباً ٹوٹی گئی ہے میں نے پوچھا سری لنکا میں شیخ کی کیا پوزیشن ہے در حقیقت سری لنکا ہی کیسی جگہ ہے جہاں شیخ کے پاؤں ابھی تک جمعے ہیں اصل میں یہاں اس کا سیٹ اپ کافی پرانا و مضبوط تھا کولمبو کے مضافات میں اس کے کئی بڑے بڑے گودام پچاس اکڑ رقبے پر پھیلے ہوئے ہیں انہیں فرسٹ سٹور کہا جاتا ہے یہاں کیا سٹور ہوتا ہے وہ سب کچھ جس میں آسمانٹ کمپنی ڈیل کرتی ہے مسال آجاد، آئیوری، چائے، کوکونٹ آئل اس کے علاوہ کوکونٹ آئل صاف اور پیک کرنے کی ایک بہت بڑی فیکٹری بھی بیتا کالوہ کے قریب ہیں اس فیکٹری کا شمار ایشیا کے سب سے بڑی فیکٹری میں ہوتا ہے بیتا کالوہ کے اس فیکٹری میں تیل کی بڑی پیکنگ کا انتظام بھی موجود ہے یہاں بوتل پیک اور ٹن پیک کا جدید ترین پلانٹ لگائے گیا ہے ہماری تلہ کے مطابق اس پلانٹ کے خریدنے بھی آسم نے بہت کھپلے کیے تھے پچھلے دنوں میں اس آئل فیکٹری کو خریدنے کی کوشش کی تھی لیکن آسم کا یونٹ چونکہ خاصے منافع میں جا رہے لہٰذا وہ بیشنے پر آمادہ نہیں ہے کچھ دیر تک ہم سری لنکا میں آسم کے کاروبار کے حوالے سے بات چیت کرتے رہے پھر گفتگوی فتام کو پہنچ گئی تین دن اسی طرح گزر گیا قوسیہ کی بھوک ہڑتال ابھی تک جاری تھی وہ خاصی دھیر ثابت ہوئی تھی لیکن میں اندازہ لگا رہا تھا کہ اب اس کا دمخم کم ہو رہا ہے دیسرے دن شام کے بعد میں اس کے کمرے میں داخل ہوا وہ دیوار سے ٹیک لگائے بیٹھی تھی آنکھوں کے گرد حلقے نظر آ رہے تھے رنگت بھی پھیکی پڑ گئی تھی مگر تن فن قائم تھی میں اندر گیا تو وہ خاموشی سے مجھے گھورتی رہی پھر چیخ مار کر مجھ پر جھپٹی اس نے مجھ پر چند مکے چلائے جنہیں میں نے بہ آسانی دائیں بائیں ہٹ کر اپنے چہرے سے دور رکھا پھر وہ پاگل بلی کی طرح پنجے نکال کر مجھ پر جھپٹی وہ میرا چہرہ نوچنا چاہتی تھی میں نے اس کی دونوں کلائیاں تھام لی پھر ان دونوں کلائیوں کو ایک ہی ہاتھ میں جکڑ دیا وہ مجھ پر ٹانگیں چلانے لگی وہ بڑے خوفناک انداز میں میری ناف کو نشانہ بنانا چاہ رہی تھی میں اپنے خالی ہاتھ سے اس کی کیکس کو بلوک کرتا رہا یہاں تک کہ وہ بری طرح ہاپ گئی اور نڈھال نظر آنے لگی میں نے اس کے ہاتھوں کو جھٹکا دے کر قدر فاصلے پر پھینٹ دیا وہ ہاپی ہوئی آواز میں مجھے خطرناک ترین نتائج کی دھمکیاں دینے لگی جب اس کا غبار نکل گیا تو میں اس کے قریب چلا گیا کیا خیال ہے کھانا مانگو وہ کچھ بولی نہیں بس خشمگی نظروں سے مجھے گھورتی رہی میں نے اندازہ لگا کہ اب اس میں بھوک برداشت کرنے کی سکت باقی نہیں رہی میں نے باہر نکل کر ایک ملازم کو بلایا اور اسے کھانا لانے کے لیے کہا چند منٹ بعد دو ملازم کھانے کی ٹریل یہ دروازے پر آ گئے وہ اندر گھسنے سے ڈر رہے تھے میں نے انہیں حوصلہ دیا تو وہ لڑکھڑاتے ہوئے اندر آ گئے اور کھانا رکھ کر فوراں پرے ہٹ گئے میں نے انہیں جانے کا اشارہ کر دیا وہ چلے گئے تو میں نے قوسیا سے کہا چلو کھاؤ اچھے بچے زد نہیں کرتے اور اتنی لمبی زد تو بالکل بھی نہیں کرتے وہ ٹریل کی طرف سر کی مجھے یہی لگا کہ وہ کھانے پر آمادہ ہو گئی ہے لیکن اس کے بعد جو کچھ ہو بالکل غیر متوقع تھا قوسیا نے شیشے کا جگ پکڑا اور چیخ مارکہ اسے قارین پر پٹک دیا جگ کے چار پانچ ٹکڑے ہو گئے اس نے ایک چھے سات انچ لمبا نوکیلا ٹکڑا اٹھا لیا اس کے بعد اس نے ٹری کو زور دار ٹھوکا اور ماری اور وہ برطانوں سمیت اڑتی ہوئی دیوار سے جان ٹک رہی قوسیا نے شیشے کا نوکیلا ٹکڑا اپنی شائرک پر رکھا اور بحشی بللی کی طرح گھر رہی مجھے یہاں سے جانے دو ورنہ میں اپنے گلہ کٹ لوں گی میں قسم کھاتیوں میں گلہ کٹ لوں گی اپنا پیچھے ہٹ جاؤ نکل لے دو مجھے یہاں سے اور اگر میں نہ ہٹوں تو اس سے مزاق مت سمجھا ہے مک ابھی دو سیکنڈ میں یہاں میں ہی لاش ٹڑپتی نظر آئے گی میرا خون تمہاری گردن پر ہوگا وہ چل لائی اس ٹپ میں دونوں ٹانگیں پھیلا رکھی تھی اور شیشے کا ٹکڑا دونوں ہاتھوں سے تھام لیا تھا میں خاموش رہا تو وہ اور بھی شیر نظر آنے لگی میں نے پینٹ کی جم میں ہاتھ ڈال کر وہی چھوڑی نکالی جو تین دن پہلے اس سے چھینی تھی میں نے چھوڑی اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا حرام زادی اس ٹیشے کو پھینک دے یہ چھوڑی لے اس سے تیرہ کام آسان ہو جائے گا لے پکڑ چھوڑی قوسیا کا مکھ کھولے کا کھلا رہ گیا اس کا جو شکروں شیک دمی مان پڑ گیا میں نے آگے بڑھ کر چھوڑی زبردستی اس کے ہاتھ میں تھما دی لے مار چھوڑی مجھے مار یا پھر اپنے آپ کو مار اگر اپنے باپ کیا تو مار چھوڑی میں بھی دیکھوں لوگ خودکشی کیسے کرتے ہیں وہ سکتہ زدہ کھڑی تھی میں نے اس کا چھوڑی والا ہاتھ پکڑ کر اس کی گردن پر رکھ دیا میرے اندر غصہ لاوے کی طرح عبال رہا تھا اب رو کیوں گئی گردن کیوں نہیں کرتی اپنی اس کے چہرے پر ایک رنگ آ رہا تھا دوسرا جا رہا تھا اچھا اگر تجھ میں حمد نہیں تو یہ کام میں کر دیتا ہوں میں نے اسے اڑنگا لگا کر کارین پر گرا دیا اور وحشیانہ انداز میں چھوڑی اس کی گردن پر رکھ دی اس کے حلق سے وہی آواز نکلی جو زبا ہونے والی بکری کے حلق سے نکلتی ہے ابھی میں نے چھوڑی چلائی نہیں تھی لیکن وہ میرے گھٹنے کے نیچے ماہیے بے آپ کی طرح ترڑپ رہی تھی یہی لامہ تھا جب دوڑتے قدموں کی آواز ہے اور باری نے پکار کر کہا نہیں شاہ جہان صاحب نہیں وہ دروازے میں آن کھڑا ہوا تھا اس کا چہرہ زرد ہو رہا تھا اور سارا جسم ورز رہا تھا غالباً اس نے یہی سمجھا تھا کہ میں سچ مچ خوص